اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسیر لی امری وحلل اوقدتا من لسانی یفقاہ قولی رب زدن علم اللہم فکہنا فی الدین آمین کیا حال ہیں آپ سب کے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنی حفظ و بار بے رکھے اللہ سبحانہ وتعالی ہر شرح ہر فتہ ہر بباری اور ہر برائی سے بچا کر رکھے دین پر بہترین استقامتہ فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کا سمجھنا اس پر عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا آسان فرما دے آمین اللہم آمین حبارہ آج لیسن نمبر 144 ہے اور بنی اسرائیل کی آیات 40 سے 60 تک ہیں آئیے پہلے الفاظ کی وضاحت کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تفسیر کریں گے الفاظ کی وضاحت افا اسفا کم کیا بھلا چن لیا تم نے سواد فا واو روٹ ورڈ ہے شروع میں آہ ہمزہ استفامیہ ہے اس کے بعد فا حرفی اتف ہے اور اسفا یہ فل بازی واحد مزکر غائب ہے اسفا یوسفی سے بستر ہے اسفا ان معنی ہے چون لینا اور کم ضمیر ہے ربکم تمہارے ربنے ربو مضافے کم مضافلی اور ضمیر ہے بیٹوں کے ساتھ بھی حرف جر ہے البنینا جو ہے وہ پھر ظاہری بات ہے مجرور ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے ابنن وا اور حرفی اتف ہے اتحادا بنا لیں ہمزہ خوا دال اس کا روٹ ورڈ ہے یہ فل بازی واحد مزکر غائب ہے اتحادا یتخیدو سے بستر ہے اتخادن معنی ہے بنانا من الملائکتی فرشتوں میں سے میم لام کا فروٹ ورڈ ہے الملائکتی مجرور ہے اس کا واحد ہوتا ہے ملکن اناسا لڑکیاں اس کا واحد ہے انسا انکم بے شک تم یہاں انکم کے معنی یقیناً تم بھی ہوتے ہیں انہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور کم ضمیر ہے لَتَقُولُونَ البتہ تم کہتے ہو لالا میں تاقید ہے تَقُولُونَ فعل مزارے جب ممزکر حاضر ہے قَالَ يَقُولُ اسے مزدر ہے قَالَ جس کے معنی ہے کہنا قَالَ معنی ہے بات یہ موصوف ہے عظیماً بہت بڑی عظمت ان سے یہ صفتیں مشبہ ہے وَلَقَد قَالَ اور البتہ تحقیق یہاں لَ لَا میں تاقید ہے قَد حرف تحقیق ہے سَوْرَفْنَ سَوْرَفْنَ کے معنی ہے پھیر پھیر کر لائے ہیں ہم یا ہم نے ترہ ترہ سے بیان کیا سَوْرَوْفَا اس کا روٹ ورڈ ہے یہ فعل مازی جبہ متقلم ہے سَوْرَفَا يُوْسَرِّفُ اسے مصدر ہے تصریفاً ترہ ترہ سے بیان کرنا فِي حَازَ الْقُرَان اس قرآن میں الْقُرَان جو ہے وہ مشارن علی ہے کیونکہ اس سے پہلے حَازَا ہے جو کہ اسم اشارہ ہے واحد مزکر قریب کا اور مجرور بھی ہے لِيَدْقَقَرُ تاکہ وہ نصیت پکڑیں دَال کافرہ روٹ ورڈ ہے لِي لَمِ تَالِلِلِ نَاسِبَا ہے اور یَدْقَرُ جو ہے وہ فِي لِي بُزَارِ جَبَا وہ ذکر غائب ہے اِدْقَرَ یَدْقَرُ سے بستر ہے اِدْقُرُن نصیت حاصل کرنا وبا اور نہیں یہاں ماں نافیہ ہے يَزِيدُهُم وہ بڑھاتا ہے ان کو زَا يَا دَالُوٹ ورڈ ہے یَزِيدُ فِي لِي مُزَارِ واحد مزکر غائب ہے زَادَ يَزِيدُ سے مستر ہے زیادتُن زیادہ کرنا اضافہ کرنا هُم زمیر ہے اِلَّا مگر یہ حرف استثناء ہے نفوراً بھاگنے میں نفرت میں نون فار رواروٹ ورڈ ہے یہ مستر ہے قُل مانی ہے کہہ دیجئے فِي لِي امر واحد مزکر حاضر ہے لَو مانی ہے اگر یہ شرطیہ ہے کَانا مانی ہے ہوتے یہ فیلِ بازی واحد مذکر غائب ہے مَعَا هُو اس کے ساتھ مَعَا مُزَافِعَ اَرْهُو مُزَافِلَئِ اَرْزَمِیرَ اَرْزَمِیرَ اَلِحَتُن کُچْ اِلَا اس کا واحد ہوتا ہے اِلَا هُن کَمَا جیسا کہ کَا حرفِ تشبیح ہے اَرْمَا مَسْتْرِيَ اَرْمَا يَقُولُونَ وہ کہتے ہیں یہ فیلِ مُزَارِ جب ہم ذکر غائب ہے اِذَن معنی ہے تَب یہ حرفِ جزا ہے لَبْتَغَو البتہ وہ تلاش کرتے یہاں یہ جو ہے شروع میں لا یہ لا میں تاقید ہے روٹ وڑھ ہے بَا غَائِنِيَ اِبْتَغَو یہ فیلِ مازی جب ہم ذکر غائب ہے اِبْتَغَا یَبْتَغِی سے بستر ہے اِبْتِغَا ان جس کے معنی ہے چاہنا تلاش کرنا لو کی وجہ سے ترجمہ ہوگا وہ تلاش کرتے الَا دِلْعَرْشِ ارش والے کی طرف الَا حرفِ جَرْ ہے وی بجرور ہے مُزَاف ہے الْعَرْشِ یہ مُزَافِلَئی ہے سبیلن راستہ سبحانہ پاک ہے وہ سین بہہہ روٹ وڑھ ہے سبحانہ مُزَاف ہے مزدر ہے اور مُزَافِلَئی اور زمیر ہے وَا اور تَعَلَا بُلَند ہے یہ فیلِ مازی واحد مذکر غائب ہے تَعَلَا یَتَعَالَا سے مصدر ہے تَعَالِيُن یعنی بُلَند ہونا آئین لام واؤ اس کا روٹ وڑھ ہے اما اس سے جو ان حرفِ جَرْ ہے اور ما مجرور اور اس سے مصول ہے یا قولونا وہ کہتے ہیں اُلُوَن بُلَندی آئین لام واؤ روٹ وڑھ ہے یہ مصوف ہے مصدر ہے آلَا یَعْلُو سے یَعْلُو سے ہے یہ بلند ہونا مصدر ہے کبیران بہت زیادہ یہ سفت ہے کبرون مصدر سے یہ سفتیں مشبہ ہے تُو سَبِّحُ تَسْبِح کر رہے ہیں یہ فیلِ مُزَارِ واحد مُنَسْ غائب ہے سَبَّحَ یُسَبِّحُ سے بسر ہے تَسْبِحٌ تَسْبِح کرنا لَهُ اس کے لئے اَسْسَمَاوَاتُ آسمان واحد ہوتا ہے اَسْسَمَائِ اَسْسَبُو سَاتھ یہ سفت ہے وَالْأَرْضُ اور زمین وَا اور مَن جو اس سے مصول ہے یہ فی ہنَّ ان کے اندر ہے فی حرف جار ہے اور ہنَّ مجرور اور زمین ہے وَا اور ان نہیں یہ سلح ہے اِلَّا بَگَر یُسَبِّحُ تَسْبِح کر رہی ہے یہ فیلِ مزارِ واحد مذکر غائب ہے سَبَّحَ یُسَبِّحُ سے مصر تَسْبِحٌ تَسْبِح کرنا پہلے آ چکا ہے بِحَمْدِ ہی ساتھ اس کی حمد کے حمدی جو ہے یہ مجرور ہے مضاف ہے اور ہی مضافلہی اور زمین ہے وَلَاکِن لیکن یہاں لیکن جو ہے یہ حرفِ مشابہ بالفعل ہے لَا يَفْقَهُونَ نہیں تم سمجھتے یہ فیلِ مزارِ منفی جمام ذکر حاضر ہے فَاقِحَ يَفْقَهُ سے بزر ہے فِقْحُن سمجھنا تَسْبِحَهُمْ تَسْبِحَهُمْ ان کی تَسْبِحَو سین بَاحَ رُوْتْوَرْ تَسْبِحَ جو ہے یہ مضاف ہے اسم ہے مزدر ہے تَسْبِحَو کہتے ہیں اَرْحُمْ مُضافلہی اور زمین ہے اِنَّهُ كَانَا بے شک وہ حَلیمًا حِلْمْوَالَا ہے بُرْدْبَار ہے حَلَامِمْ رُوْتْوَرْ یا اللہ کا صفاتی نام ہے حِلْمُن مصدر سے صفتِ مشبہ ہے غَفُورًا بَخْشْتِ وَالَا ہے یا اللہ کا صفاتی نام ہے غفرانُن مصدر سے مُبالغِ کا سیغہ ہے وَا اور اِذَا جَب یہ ظرفِ زمان مستقبل ہے قَرَأْتَ تم پڑھتے ہو قَافْ رَوْا حَمْزَا رُوْتْوَرْدْ ہے فِعْلِ مَازِی واحد مذکر حاضر ہے قَرَأَ یَقْرَأُ سَمَزَرْ ہے قِرَاءَ تُن پڑھنا اِذَا کی وجہ سے ترجبہ ہوگا آپ پڑھتے ہیں القرآنَ قرآن کو جَالْنَ ہم ڈال دیتے ہیں یہ فِعْلِ بَاسِ جَوَابُ تَقَلْم ہے جَعْلَ یَجْعَلُ سَمَزَرْ ہے جَعْلًا بنانا اِذَا کی وجہ سے ترجبہ ہوگا ہم بنا دیتے ہیں بَعْنَ تیرے درمیان بَعْنَ مُزَافِ قَ مُزَافِ اللَّهِ اور زمیر ہے وَا اور بَعْنَ اللَّذِينَ ان لوگوں کے درمیان اللَّذِينَ مُزَافِ اللَّذِينَ اور اس سب مصول ہے جمع مذکر ہے لَا يُؤْمِنُونَ جو نہیں ایمان رکھتے یا جو نہیں ایمان لاتے یہ فعل مظاہرے منفی جواب ذکر غائب ہے آمَنَ یُؤْمِنُوا سے بستر ہے ایمانا ایمان لنا بِالآخِرَوَتِ آخرت پر الْآخِرَوَتِ مجرور ہے حجابا منی ہے ایک پردہ حاجیم باروٹ وڑھ ہے یہ مصوف ہے مصطورا چھپا ہوا سین تاراروٹ وڑھ ہے اور یہ صفت ہے سطرون مصطر سے اسم مفول واحد مذکر ہے وَجَعَلْنَ اور ہم ڈال دیتے ہیں عَلَا قُلُوبِهِم ان کے دلوں پر قُلُوبی مجرور ہے اور مضاف ہے اس کا واحد ہوتا ہے قَلْبُن ہم مضافلئی اور ضمیر ہے اَقِنَّتًا غِلَاف پردے قَافْنُون رُوٹ وڑھ ہے اس کا واحد ہوتا ہے كِنَانُن ان مانی ہے کہ یہ مصریہ ہے يَفْقَهُو وہ کہ وہ نہ سمجھیں اس کو فَقَافْحَا رُوٹ وڑھ ہے يَفْقَهُو فِلِ بُزَارِ چَبَا بُزَكَر غائب ہے فَقِهَا يَفْقَهُو سے بسر ہے فَقَهَن جس کے معنی ہیں سمجھنا اور ہو ضمیر ہے وَا اور فِي آدانِهِم ان کے کانوں میں حمزہ زالنون رُوٹ وڑھ ہے آزانی مجرور اور مضاف ہے اس کا واحد ہوتا ہے اُزْنُن ہم مضافلئی اور ضمیر ہے وَقَرًا بوجھ ہوتا ہے وَا قَافْرًا رُوٹ وڑھ ہے اسم مستر منصوب ہے وَا اور اِذَا جَب ذَكَرْتَ تم ذکر کرتے ہو فِلِ بَازِ واحد مذکر حاضر ہے یہ ذَكَرَا يَذْكُرُو سے بسر ہے وِكْرَن جس کے معنی ہے ذکر کرنا یاد کرنا رب کا اپنے رب کا فِل قرآن قرآن میں القرآنی مجرور ہے تو ظاہری بات ہے اس سے پہلے فی جو ہے وہ حرف جر ہے وَحْدَهُ اَكَیْلِ اسْكَا وَحْدَ جو ہے یہ مضاف ہے مستر ہے اور مضاف علیہ اور ضمیر ہے وَاللہُ وہ مُڑ جاتے ہیں یہ فیلِ ماضی جب ہم ذکر غائب ہے وَاللہُ یواللی سے بسدر ہے تَعُلِيَتُن کسی سے مُڑ جانا واپس مُڑنا پھرنا وَاوْ لَام ترجبہ ہوگا وہ پھر جاتے ہیں اَلَا اَدْبَارِهِمْ اپنی پیٹھوں پر دَال بَا رَا اس کا روٹ وڑ ہے ادباری مجرور ہے مضاف ہے اس کا واحد ہوتا ہے دُبُرُن نُفُورَن نفرت کرتے ہوئے نُون فَا رَا روٹ وڑ ہے بستر ہے یہ وَفُول ہے نَحْنُ ہم یہ ضمیر ہے آلَمُ زیادہ جانتے ہیں عائلمن مستر سے یہ اَفَلُ الْتَفْدِيل کا سیغہ ہے بِبَا معنی ہے ساتھ اس کے جو يَسْتَمِعُونَ وہ سنتے ہیں سین مِم آئین روٹ وڑ ہے یہ فیلِ مزارے جب ہم زکر غائب ہے استمع يَسْتَمِعُوا سے مستر ہے استیمعون کان لگا کر سننا غور سے سننا بھی ہی ساتھ اس کے اِذْ معنی ہے جب يَسْتَمِعُونَ وہ سنتے ہیں علی کا تیری طرف وَا اور اِذْ جب ہم وہ نجوہ سرگوشیاں کرتے ہیں نون جین وَا روٹ وڑ ہے اسم نکرہ واحد اور جماع دونوں کے لیے آتا ہے اِذْ معنی ہے جب اسم ظرف زمان ہے يَقُولُ وہ کہتے ہیں یہ فیلِ بزارے واحد بزکر غائب ہے اَذْظَالِمُونَ ظَالِمْ لَوْغُ ظُلْمُنْ مستر سے یہ اسم فائل جبہ بزکر ہے اس کا واحد ہوتا ہے دَالِمُونَ اِن معنی ہے نہیں یہ اللہ کی جگہ آیا ہے یعنی با معنی اللہ آیا ہے تَتَّبِعُونَ تم پیروی کرتے ہو تَبَعَن رُوٹ وڑھ ہے فیلِ مزارے جماع مزکر حاضر ہے اِتَّبَعَا یَتَّبِعُ سے بہستر ہے اِتِّبَعُن پیروی کرنا اللہ معنی ہے مگر یہ کلمہ استثناء ہے رجولن ایک شخص ایک آدمی یہ مصوف ہے مسہورن سہرزدہ سین ہاراروٹ وڑھ ہے یہ صفت ہے سہرن مصدر سے اسم مفعول واحد مزکر ہے یعنی جادو کیا ہوا انظر دیکھو نونزاراروٹ وڑھ ہے فیلِ امر واحد مزکر حاضر ہے نازارہ یانظرو سے مصدر ہے نظرن دیکھنا قیفہ کس طرح یہ استفامیہ ہے دارابو انہوں نے بیان کی دارابا روٹ وڑھ ہے فیلِ مازی جماع مزکر ہے یہ دارابا یدریبو سے مصدر ہے دربن مارنا بیان کرنا لکہ تیرے لیے الامثال مثالیں میم سا لام روٹ وڑھ ہے واحد ہوتا ہے مسالہ فدلو تو وہ بھٹگے دارابا لام لام روٹ وڑھ ہے فا حرف اطف ہے دلو فیلِ بازی جواب زکر غائب ہے دلنا یا دلو سے مصدر ہے دلالا گمراہونا فلا یستاتیونا تو نہیں وہ استطاعت رکھتے تو واوائن روٹ وڑھ ہے فیلِ مزارے منفی جواب زکر غائب ہے استطاعت یستاتیو سے بسر ہے استطاعت طاقت رکھنا استطاعت رکھنا سبیلا راستے کی یا قویرہ و اور قالو وہ کہتے ہیں یہ فیلِ بازی جواب زکر غائب ہے ا مانی ہے کیا حمزہ استفامیہ ہے یا ایدہ مانی ہے جب کنہ ہم ہوں گے یہ فیلِ داکس بازی جبہ متقلم ہے ازامن اس کے مانی ہے ہڈیاں آئین زو میم روٹ وڑھ ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے عزمن و اور رفاتہ چورا چورا بہسیدہ گلا ہوا ریزہ ریزہ را فاتہ اس کا روٹ وڑھ ہے آئینہ کیا بے شک ہم پہلے آ چکا ہے آہ حمزہ استفامیہ ہے انہ حرف مشابہ بلفیل ہے نا جب متقلم کی ضمیر ہے مبعو سونا البتہ اٹھائے جائیں گے با آئین سا روٹ وڑھ ہے شروع میں اللہ لم تاقید ہے اور مبعو سونا باسن مصدر سے اسم مفول جب ابو ذکر ہے خلقا جدیدہ ایک نئی پیدائش میں خلقا مصوف ہے مصدر ہے اور جدیدن سفت ہے جدن سے با معنی مفول ہے یہ یعنی نئے سیرے سے یہ معنی ہے قل کہہ دیجئے یہ فعل امر واحد مذکر حاضر ہے کونو ہو جاؤ یہ فعل امر جمع مذکر حاضر ہے حجاروتن پتھر حاجیم رو روٹ وڑھ ہے او یا یہ حرفیتف ہے حدیدن لوہا حا دال دال روٹ وڑھ ہے او یا خلقا مخلوق خلقا مصدر ہے یہ ممہ اس میں سے جو من حرف جر ہے ما مجرور اسم مصول ہے یکبرو بڑی ہوتی ہے کاف بار روٹ وڑھ ہے فل مذارے واحد مذکر غائب ہے کابورا یکبرو سے بستر ہے کیبران بڑا ہونا فی صدوری کم تمہارے سینوں میں سو دال روٹ وڑھ ہے صدوری مجرور اور مضاف ہے کم مضافلی اور ضمیر ہے فسا یقولونا بس انقریب وہ کہیں گے فا حرف تفیس جس کے معنی ہے انقریب یہ بزارے کو مستقبل کے لیے بخصوص کرتا ہے یقولونا فیل مذارے جما مذکر غائب ہے من مانی ہے کون کون یہ استفامیہ ہے یوئی دو نہ لٹائے گا ہم کو آئین باؤدال روٹ وڑھ ہے یوئی دو یہ فیل بزارے واحد بزکر غائب ہے آ آ آدہ یوئی دو سے بستر ہے ای آدہ تن دوبارہ پیدا کرنا دوبارہ لٹانا یعنی شروع میں حمزہ ہے ای پھر آئین زبرالفہ آئے ای آدہ تن نا جو ہے نا آخر میں وہ ضمیر ہے قل کہہ دیجئے یہ فیل عمر واحد مذکر حاضر ہے اللہ وہ جس نے یہ اسم وصول واحد مذکر ہے فاتورا کم جس نے پیدا کیا تم کو فاتورا روٹ وڑھ ہے فاتورا فیل بازی واحد مذکر غائب ہے فاتورا یفتورو سے مصدر ہے فترن ادم سے پیدا کرنا یعنی اس نے پیدا کیا کم یہ ضمیر ہے اول مرات پہلی بار اولا مضاف ہے معنی ہے پہلی اور مرات مضاف علیہی ہے میم را را روٹ وڑھ ہے اس کا فاسا یونغیدون پس انقریب سر ہلائیں گے نون غائن دود یہ اس کا روٹ وڑھ ہے اور فیل مذارے جمع مذکر غائب ہے یہ انغادا یونغیدون سے مصدر ہے انغادون جس کے معنی ہے نفرت کرنا یا تاجب سے سر ہلانا الائی کا تیری طرف یہاں الائی جو ہے وہ حرف جر ہے اور کا ضمیر ہے رؤوسہ ہم اپنے سروں کو روہ حمزہ سین روٹ وڑھ ہے رؤوسہ ہم رؤوسہ جو ہے وہ مضاف ہے اس کا واحد ہوتا ہے رؤسن اور ہم جو ہے وہ مضاف لئی اور ضمیر ہے وَا اور یقُولونہ وہ کہیں گے بَتَا مانی ہے کب یہ استفامیہ ہے ہوا مانی ہے وہ یہ ضمیر ہے قُل کہہ دیجئے آسا امید ہے یہ فعل جامد ماضی واحد مذکر غائب ہے اس کا فعل مزارے اور فعل عمر نہیں ہوتا ان مانی ہے کہ مستریہ ہے یہ یقُولونہ بلانا 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 کم ضمیر ہے فَا تَسْتَجِبُونَ بس تم جواب دوگے جی وَا وَا بَا رُوْتْوَڈھا ہے فَا حرف عطف ہے اور یہاں پہ جو ہے نا فَا تو حرف عطف ہے اس کے بعد بنا تَسْتَجِبُونَ یہ فعل مذارے جب مذکر حاضر ہے استجابا یستجیبو سے بستر ہے استجابتن معنی ہے قبول کرنا تعمیل کرنا بھی حمدی ہی اس کی حمد کے ساتھ حمدی مجرور ہے مضاف ہے اور ہی ضمیر ہے و اور تدنون تم سمجھ جاؤگے دادنون روٹ وڑھ ہے تدنون فیل مزارے جمع مذکر حاضر ہے دن نا یا دن نو اسے بستر ہے دنن معنی ہے گوان کرنا اس کے بعد ہے اللہ بستم کہ نہیں ٹھہرے تم یہاں پہ شروع میں ان ہے نا یہ با معنی اللہ آیا ہے اور لبستم ٹھہرے تم یہ فیل بازی جب آپ زکر حاضر ہے روٹ وڑھ ہے لام باسین لبیسا یلباسو سے مضر ہے لبسن جس کے معنی ہے ٹھہرنا قیام کرنا اللہ بگر یہ کلمہ استثناء ہے قلیلن تھوڑا قاف لام لام روٹ وڑھ ہے قلت ان سے یہ صفت مشبہ ہے وا اور قل کہ دیجئے لی عبادی میرے بندوں کو عبادی مجرور ہے مضاف ہے اس کا واحد ہوتا ہے عبد یا ساکھن یا ساکھن جو ہے عبادی میں یہ مضاف علی اور ضمیر ہے یا قول اللہ وہ کہیں وہ بات یہاں اللہ اسم وصول واحد معنی سے اور ہی ہی کے معنی ہے جو یا وہ یہ ضمیر ہے احسن زیادہ اچھی ہو حسن سے یہ اقفال تفدیل کا سیغہ ہے ان بے شک یا کیوں کہ الشیطان شیطان ینزغو فساد تلواتا ہے نونزغوین اس کا روٹ ورڈ ہے یہ فعل مزارے واحد مزاکر غائب ہے نزغا ینزغو سے بستر ہے نزغن جس کے معنی ہے جھگڑا ڈالنا اختلاف پیدا کرنا برائی پر اکسانا بینہ ہم ان کے دربیان انہ بے شک الشیطان شیطان کانا ہے لِلْإنسانی انسان کے لیے الانسانی جو ہے وہ مجرور ہے عدو دشمن ہے مبینا کھلا عدو مصوف ہے اور مبینا صفت ہے عبانہ تن سے اسم فائل واحد مزکر ہے ربو کم تمہارا رب آلم خوب جانتا ہے بکم تم کو او یا ان اگر یہ شرطیہ ہے یشا وہ چاہے یہ فیل بزار برزوم واحد مزکر غائب ہے شاہ یشا او سے بستر ہے مشیت یرحم کم رحم کرے تم پر رحم میم روٹ وڑ ہے یرحم فیل بزار مرزوم واحد مزکر غائب ہے رحم یرحم سے بستر ہے رحم تن رحم کرنا کم ضمیر ہے او یا این یشا اگر وہ چاہے یعذب کم عذاب دے تم کو آئین ذال بار روٹ وڑ ہے یعذب یہ فیل مزار مرزوم واحد مزکر غائب ہے تعذیب عذاب دینا اور کم ضمیر ہے وبا اور نہیں ارسل نا کا بھیجا ہم نے آپ کو روسین لام روٹ وڑ ہے ارسل نا فیل بازی جب و تقلم ہے ارسل یرسل اسے مزدر ہے ارسال بھیجنا کا ضمیر ہے علیہم ان پر وکیلا کارساز واو کافلام روٹ وڑ ہے وقلن سے یہ صفت بشبہ ہے ورب کا اور تیرا رب اعلم خوب جانتا ہے بی من اس کو جو فی السماوات آسمانوں میں ہے وال اردی اور زمین میں ہے ولقد اور البتہ تحقیق فدلنا فضیلت دی ہم نے یہ فیل بازی جب متقلم ہے فدلا یفدل اسے بستر ہے تفدیلا فضیلت دینا بعد النبی باس نبیوں کو بعد مضاف النبی جو ہے یہ مضاف لئی ہے اس کا واحد ہوتا ہے النبی على بعد بعض مجرور ہے و اور آتینا دی ہم نے یہ فیل بازی جب متقلم ہے آتا یؤتی سے بستر ہے دینا داود داود الاسلام کو زبورا زبور قل کہہ دیجئے ادعو پکارو دالعائن واروٹ وڑھ ہے یہ فیل امر جبہ بذکر حاضر ہے دعا یدعو سے بستر ہے دعو پکارنا بلانا اللہ دینا ان لوگوں کو یہ اسم وصول جبہ بذکر ہے زام تم تم گمان رکھتے ہو زائن میم روٹ وڑھ ہے یہ فیل بازی جبہ بذکر حاضر ہے زام یزام سے مستر ہے زام کسی چیز کو یا کسی چیز کے بارے خیال کرنا وہ غلط ہو یا صحیح اور اس کے معنی سمجھ نہ گمان کرنا یہ سب بھی ہوتے ہیں من دونی ہی کے معنی ہوتے ہیں اس کے سوا یہاں دونی مجرور ہے وزاف ہے اور ہی جو ہے تو نہیں وہ بالک ہو سکتے نہیں وہ اختیار رکھتے میم لام کاف یہ اس کا روٹ ورڈ ہے فیلے بزارے برفی جباب ذکر غائب ہے ملکن ملکن مالک بننا اختیار رکھنا کشفت دری کشفت دری میں اس کے معنی ہے تکلیف ہٹانے کے معنی ہے دور کرنے کے ہیں یہاں کشفہ جو ہے نا کشفت دری میں کشفہ جو ہے وہ مضاف ہے بستر ہے مصوب ہے اور معنی ہے دور کرنا کاف شین فائز کا روٹ ورڈ ہے اور الدری یہ بزاف علی ہے دو درورہ اس کا روٹ ورڈ ہے انکم تم سے ولا ار نا ارلا کو اگر آگے ملالیں تو یہ بنے گا لا تحویل نہیں بدلنے کا یعنی نہیں بدلے گا اس کا روٹ رڈ ہے یہاں لا نافیہ ہے اور تحویل یہ مصطر ہے تبدیل کرنا معنی ہے یہی اللہ دینا لوگ یہاں اللہ دینا اسم اشارہ جباب ذکر بہید ہے اور اللہ دینا اسم مصول جباب ذکر ہے یدعون جن کو وہ پکارتے ہیں فیل مزارے جباب ذکر غائب ہے دعا یدعون وہ تلاش کرتے ہیں یہ فیل مزارے جباب ذکر غائب ہے ابتغا یبتغی سے بہستر ہے ابتغا ان تلاش کرنا الہ ربیہم اپنے رب کی طرف الوسیلت کوئی وسیلہ کوئی ذریعہ یہ اسم ہے ایوہم ان میں سے کون سا ایو استفامیہ ہے ہم ضمیر ہے اقرب زیادہ قریب ہے قرب ان سے یہ افل تفدیل کا سیغہ ہے و اور یرجو نا وہ امید رکھتے ہیں راجیم و روٹ ورڈ ہے یہ فیل مزارے جباب ذکر غائب ہے رجا یرجو سے بہستر ہے رجا ان امید رکھنا توقع رکھنا رحمتہ اس کی رحمت رحمتہ جو ہے وہ مضاف ہے اسم رہو یہ مضاف لئی اور ضمی ہے و اور یخاف او وہ ڈرتے ہیں خوا و فار اٹھ ہے یہ فیل مزارے جب ہم ذکر غائب ہے خوف یخاف سے بستر ہے خوف خوف کھانا ڈرنا عذاب اس کے عذاب سے عذاب مضاف مضاف لئی اور ضمی ہے اِن عذاب بے شک عذاب رب کا تیرے قابل خوف مصر سے یہ اسم مفعول واحد مذکر ہے و اور ان نہیں من قریت کسی بستی میں سے من حرف جر ہے قریت مجرور ہے اور اس کی جمع ہوتی ہے محلی کو ہا ہلا کرنے والے ہیں اس کو ہا لام کاف رو محلی مضاف احلا مصر سے اسم فائل جمع مذکر ہے مضاف لئی اور ضمیر ہے قبل یوم القیامت قیامت کے دن سے پہلے قبل مضاف یوم مضاف لئی مضاف اور القیامت مضاف لئی ہے او یا موذبو ہا عذاب دینے والے ہیں اس کو یہاں موذبو جو ہے یہ مضاف ہے تعذیب ان مصر سے اسم فائل جمع مذکر ہے اور ہاں مضاف لئی اور ضمیر ہے عذاب شدید سخت عذاب عذاب مصوف ہے شدید سفت ہے شدت ان سے سفت مشبہ ہے یعنی بہت سخت کانا معنی ہے دالی کا یہ دالی کا اسم اشارہ واحد مذکر بائید ہے دور ہوا سین تا را اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ سطرن مصر سے اسم مفول واحد مذکر ہے وما اور نہیں منعانا روکا ہم نے میم نونعین روٹ ورڈ ہے منعا فیل ماضی واحد مذکر غیب ہے منعا یمناو سے مذکر ہے منعن منع کرنا روکنا نا ضمیر ہے ان کے یہ مصریہ ہے نرسیلا ہم بھیجیں یہ فیل مزار جبہ متقلم ہے ارسلا یرسیلا اسے مصر ہے ارسال بھیجنا بالآیات نشانیا واحد آیت اللہ مگر ان کے قذبا جھٹلایا یہ فیل بازی واحد مذکر غیب ہے قذبا یو قذیب اسے مصر ہے تقذیب جھٹلانا بیہا ان کو الاولون پہلوں میں واحد ہے الاول و اور آتینا دی ہم نے ثمود ناقت سمود کو اونٹنی یعنی صال علیہ السلام کی قوم تھی اس کا ذکر ہے اور ناقت کا روٹ وڑ ہے نون و قاف مبصیرت واضح روشن کرنے والی یعنی ابسار ان سے یہ اسم فائل واحد مونس ہے فَذَلَمُو تو انہوں نے ظلم کیا فَا حرف اتف ہے دَلَمُو فَلِبَازِ چَبَا بُزَقر غائب ہے ذَلَمَا یادلیمُو سے مصدر ہے ذُلْمًا ذُلْمَن ذُلْم کرنا بِهَا اس کے ساتھ وَبَا اور نہیں نُورِسِلَ ہم بھیجتے بِلْآیَاتِ نشانیاں اِلَّا مگر تَخْفِی ویفن تَخْوی فن کے معنی ہیں درانے کے لیے خوف دلانے کے لیے خواہ و فاروٹ وڑ ہے اور تَخْوی فن جو ہے نا یہ مصدر ہے مفہول بھی ہے وَا اور اِذْ جَبْ اِذْ جو ہے یہ اسم ذرف زمان ہے پُلْنَا ہم نے کہا یہ فیلِ ماضی جماع متقلم ہے لَقَ تیرے لیے اِنَّ بے شک ربَّ تیرے رب نے اَحَاتَ گھیر لیا ہے ہا وَا تَعْرُوٹ وڑھ ہے فیلِ ماضی واحد مذکر غیب ہے اَحَاتَ يُحِیتُ سے مصدر ہے اِحَاتَتُن اِحَاتَ کرنا گھیر رکھنا بِن ناسی لوگوں کے لیے وَمَا اور نہیں جالنا بنایا ہم نے اَرُّع یا منظر کو خواب کو دکھاوا بھی اس کے معنی ہوتے ہیں را حمزایہ روٹ وڑھ ہے یہ مفہول ہے مصدر ہے اور اسم ہے اللَّتی وہ جو یہ اسم مصدر واحد مونس ہے اَرَيْنَا کا دکھایا ہم نے تجھ کو اَرَيْنَا فِلِ مَاضی جبہ بتقلم ہے اَرَا یوری سے بستر ہے اِرَاعتُن دِکھانا کا ضمیر ہے اِلَّا مگر یہ حرفِ استثناء ہے فِتْنَةً فِتْنَةً یہ مصدر ہے فَاتَانُون روٹ وڑھ ہے حقیقی معنی میں سونے کو آگ میں گرم کر کے کھرا کرنے کھوٹا کرنے کو کہا جاتا ہے یعنی کھرے کھوٹے کو اللہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے لِلنَّاسی لوگوں کے لیے اَنَّاسی مجرور ہے وَا اور اَشَّجَرَوْتَ درخت اَلْمَلْعُونَتَ جو لانت کیا گیا ہے لَامْعَيْنُون روٹ وڑھ ہے اور یہ صفت ہے لانن سے اسے مفعول ہے واحد مونس ہے یعنی لانت کی گئی فِي الْقُرْآن قرآن میں وَا اور نُخَوِّفُهُم ہم ڈراتے ہیں ان کو خوافا روٹ وڑھ ہے نُخَوِّفُو فِلِ بُزَارِ جَمْمُتَقَلَمْ ہے خَوَّفَا درانا خواف زدہ کرنا بھی پہلے بھی آ چکا ہے ہم ضمیر ہے فَبَا تو نہیں یَزِيدُهُم بھڑھاتا یعنی زیادہ کرتا ان کو یزیدو فِلِ بُزَارِ واحد مذکر غائب ہے زیادہ یزیدو سے مزدر ہے زیادہ تو ان زیادہ کرنا یا وہ زیادہ کرتا ہے ہم ضمیر ہے اللہ مگر تُغیانا سرکشی حسے نکل جانا تَو غائن یا اس کا روٹ وٹ ہے یہ مصوف ہے کبیران بڑی یہ صفت ہے کبران سے صفت ہے یہ مشبہ ہے یعنی کہ بہت بڑی آئیہ بن آیات کی تلاوہ سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افأصفاكم ربكم بالبنین واتخذ من الملائکة اناثا انكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتغنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن آج کی آيات کی تفسير کرتے ہیں آئت ابر فوٹی ہے أفأصفاكم ربكم بالبنين والتحذر من الملائکة إناسا إنكم لتقولون قولا عظیما ترجبہ ہے کیا بیٹوں کے لئے تو اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور خود اپنے لئے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے بے شک تم بہت بڑا بول بول رہے ہو اس آیت پر سب سے پہلے تو برشیقن مکہ ہی کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گستاخی قانون رویہ رکھا ہوا تھا اور حد سے گزر گئے تھے یعنی اپنے لئے انہیں بیٹیاں بالکل پسند نہیں تھی صرف بیٹے پسند کرتے تھے لہٰذا جو چیز اپنے لئے پسند نہیں تھی اس کو اللہ سے منصوب کر رہے تھے اللہ سے منصوب کرنا تو شرک ہے نا بہت بڑا ظلم ہے لیکن شرک میں بھی انتہا کیا ہے کہ اللہ سے بیٹیوں کو منصوب کرو وہ بیٹیاں جو تمہیں خود اپنے لئے تو بالکل پسند نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ آیت میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے تو کیا تمہارے رب نے تمہارے لئے بیٹے متخب کر لئے ہیں اور اپنے لئے بنا لئے ہیں بیٹیاں فرشتوں میں سے اہلِ عرب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمارے ہیں کہ تمہارا میار یہ ہے کہ اپنے لئے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہو بڑا فخر اور تکبر کرتے ہو ان پر اور بیٹوں ہی کے لئے ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہو اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو یہ تمہارے لئے بہت تیشہرمندگی کا باعث بن جاتی ہے باعثِ آر سمجھتے ہو بیٹی کو اور اسے زندہ دفن کر دیتے ہو لیکن اللہ کے لئے تمہارا میار یہ ہے کہ اس کے لئے بیٹیاں مقرر کرتے ہو یعنی وہ بیٹیاں جنہیں تم بوڑھ سمجھتے ہو باعثِ شرمندگی سمجھتے ہو اپنے لئے بلکل پسند نہیں کرتے لیکن اللہ کے لئے فرشتوں کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ کے لئے بیٹیاں تم بناتے ہو یعنی تم بڑے ہی عجیب ہو پھر آیت کے آخر میں ہے اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَزِيمًا بے شک تم بہت بڑا بول بول رہے ہو یعنی یہ تو تم اللہ کی شان میں بہت ہی بڑی گستاخی کر رہے ہو یہاں دیکھیں عورتوں کی تقزیب نہیں کی جاری بلکہ یہ بتایا جارہا ہے کہ اللہ سبانہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے وہ بہت ہی بلند و بالا ہے اسے اولاد کی بلکل ضرورت نہیں کیونکہ اولاد تو انسان میں کمزوری ہے اس لئے وہ مانگتا ہے نا کہ بڑھا پہ میں سہارا بنے گی اور اولاد جو ہے وہ ہمیں سنبھالے گی اس طرح ہم نے اس کو سنبھالا تھا جب وہ پیدا ہوا تھا چھوٹا سا تھا یعنی مخلوق اولاد کی ضرورت ہوتی ہے خالی کو ضرورت نہیں ہوتی اللہ کے ساتھ اولاد کو منصوب کرنا جو ہے وہ شرک ہے گناہ کبیرہ ہے لہٰذا اگر شرک کر کے خود کو جہنم کا کہا جارہا ہے تم جہنم کا مستقرار دے رہے ہو تو پھر اللہ کی شان میں مزید گستاخی تو نہ کرو کہ اولاد میں بیٹیاں تمہیں اپنے لئے پسند نہیں ہیں انہیں اللہ سے منصوب کر رہے ہو یعنی اپنا میار اللہ سے بھی تم نے بلند کر لیا ہے تم نے کہا جارہا ہے بڑی گستاخانہ تقسیم کر لی ہے اپنے لئے بیٹے اللہ کے لئے بیٹیاں قرآن میں بھی ہے کہ ان کے اس شرک سے بہت ممکن ہے کہ آسمان پھڑ جائے زمین شک ہو جائے پھڑ جائے وہ بھی پہاڑ رضا رضا ہو جائے کہ یہ رحمان کی اولاد تھیراتے ہیں حالانکہ اللہ کو یہ کسی طرح لائق نہیں ہے اللہ کو زورت ہی نہیں ہے اولاد کی اللہ خالق ہے جبکہ ساری کی ساری جو مخلوق ہے نا یعنی آسمان زمین سوندر پہاڑ ہر چیز اس نے پیدا کی ہے وہ مالک ہے خالق ہے رازق ہے مدبر ہے بڑی شان والا ہے یکتہ ہے ہمیشہ سے تھا ہمیشہ رہے گا اس میں کوئی کمزوری نہیں کوئی عیب نہیں اسے اولاد کی ضرورت نہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی شرک سے محفوظ رکھے آمین اللہم آمین آیت تبر فارٹی ون ہے وَلَقَدْ سَرَّفْنَا فِي هَادَ الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِّیدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ترجبہ ہے ہم نے تو اس قرآن میں ہر ہر طرح سے بیان فرما دیا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں لیکن اس سے ان کے بدکنے ہی میں اور اضافہ ہوتا ہے سب سے پہلے ہے وَلَقَدْ سَرَّفْنَا فِي هَادَ الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا اور ہم نے پھر پھر کر بیان کیا ہے اس قرآن میں اپنی آیات کو تاکہ یہ نصیت حاصل کریں سبق حاصل کریں یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن میں بدل بدل کر مزامین جو ہیں وہ بیان کیے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ نصیت حاصل کریں انہیں یاد دھیانی ہو جائے قرآن میں جو ہے وہ بے شمار مزامین ہیں یہاں خاص طور پر توحید کے مزامین کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ترہ ترہ سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ شرک اللہ پر جھوٹ گڑنا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کوئی اصل نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے شرک حق میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں دی قرآن میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے اور نہ ہی گزشتہ آسمانی کتابوں میں کوئی دلیل موجود تھی لہٰذا تحریف کر کے خود سے لوگوں نے آسمانی کتابوں میں شرک جو ہے وہ ڈال لیا تھا لیکن شرک شرک کرنا جو ہے یہ انسان کی فطرت میں بھی اللہ نے نہیں ڈالا فطرت میں نہیں رکھا اہدِ اللہ میں بھی توحید پر کاربند رہنے کا اہد لیا گیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سالوں کے ذریعے بھی بات سمجھائی تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ بات وہ کسی نہ کسی طرح سمجھ جائے اور یا دہانی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار جو ہے بات کو دھرایا بھی ایک ہی مضمون کو بار بار مختلف انداز میں بیان کیا گیا کیونکہ انسان دیکھیں وہ بھول جاتا ہے اور ہر دفعہ بات جو ہے نا ایک نئے زاویے سے سمجھ جاتی ہے نا آیت کے آخر میں ہے وَمَا يَزِيدُهُمْ اِلَّا نُفُورَ مگر یہ نہیں بڑھاتا انہیں سوائے نفرت کے یعنی نفرت ہی میں اضافہ ہوتا ہے کیوں یہ بیزار ہیں بدتے ہیں قرآن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رحمان کے نام سے مشیقین مکہ دیکھیں زید اور انات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغمبر نہیں مان رہے تھے یہی وجہ تھی کہ اللہ کے کلام کا بھی وہ انکار کرتے تھے جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دلائل کے ذریعے بسالوں کے ذریعے انہیں بات سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ ہمیشہ انکاری کرتے رہے حق کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں میں بار بار حق جو ہے وہ مختلف انداز میں بیان کیا منکرین حق کی یہ بدبختی تھی کہ حق جو ہے وہ واضح تو ہو گیا تھا ان کے اوپر لیکن زید کی وجہ سے ناعت کی وجہ سے بزاری اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نفرت تھی اس کی وجہ سے انکار کر دیا اور یہ سب چیزیں بڑھتی چلی گئیں ان کی زید بزاری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نفرت ہے اس میں دن بعد دن جو ہے وہ اضافہ ہی ہوتا گیا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آغاز ہی میں ٹھان لیا تھا کہ کسی صورت ایمان نہیں لانا ورنہ ہماری سرداری چلی جائے گی ہمارے مفادات پر ذت پڑ جائے گی لہٰذا یہ نہیں ہے کہ بات سمجھ نہیں آئی تھی بات جتنی واضح ہوتی جاتی تھی اتنا ہی وہ بدکتے جاتے تھے اتنی ہی مخالفت کرتے تھے اتنی ہی وہ جو ہیں چالے چلتے تھے اتنا ہی زیادہ وہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشیں جو ہے وہ تیز کر دیا کرتے تھے اور مزید دور بھاگتے جاتے تھے مزید گمراہ ہوتے جاتے تھے دیکھیں قرآن سے ہدایت صرف اسی کو بلتی ہے جو ہدایت پانا چاہتا ہے جس کے در طلب ہوتی ہے شوق ہوتا ہے جو کوشش کرتا ہے اور جو ہدایت پانا ہی نہیں چاہتا طلب ہی نہیں ہوتی اسے قرآن کتنا سنایا جائے کتنی آیا سمجھائی جائیں اسے کچھ سمجھ نہیں آتا سمجھا بھی جائے کیونکہ وہ عمل نہیں کرنا چاہتا لہٰذا وہ مزید اس قرآن ہی کے ذریعے مزید گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ قرآن ہی کی آیات سے جو مخلص مومن ہوتے ہیں ان کی ایمان میں اضافہ ہو جائے کرتا ہے اور جو کافر ہوتے ہیں ان کے کفر میں اضافہ ہو جائے کرتا ہے آیت ابر فارٹی ٹو ہے ترجبہ ہے کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ عرش والے یعنی حقیقی خدا پر چڑھائی کرنے کے لیے کوئی راستہ پیدا کر لیتے اب وہ شکیر بکہ سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا غور تو کرو کہ تمہاری کیا مت ماری گئی ہے کہ اگر تمہارے بقول یہ بات سچ ہوتی کہ تمہارے بابو جو ہیں وہ بھی اللہ کی طرح اختیارات رکھتے ہیں یعنی تمہیں صحت دیتے ہیں روزگار دیتے ہیں اولاد دیتے ہیں قیامت کے دن تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے تو وہ لازمین لازمین یعنی ضرور ضرور عرش والے کی طرف چڑھائی کرتے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اقتدار چھیننے کی کوششیں کرتے سرکشی اور بغاوت پر اتراتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مقابلہ کرتے وہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف ضرور کوئی مہم جوئی کرتے اور اس کائنات کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا یعنی کبھی بھی نظام نہ چلتا اس بات کی دلیل ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا منظم طریقے سے نظام چل رہا ہے لہٰذا ایک ہی خالق مالک رازق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی سب یہ نظام چلا رہا ہے کہا جا رہا ہے یہ بات انہیں کیوں سمجھ نہیں آتی یہ کیوں جا کر اپنے مبودوں کے آگے سجدے کرتے ہیں ہاتھ پھیلاتے ہیں ان سے وہ سب مانگتے ہیں جو دینے کا اختیار صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے کیوں شر کرتے ہیں آیت ابر فارٹی تھری ہے سبحانہ وتعالی اما یقولون اولوان کبیرا ترجبہ ہے حقیقت یہ ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس کی ذات یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ان سے بالکل پاک ہے اور وہ بہت بالا و برتر ہے مشکین عرب جو ہیں اور منکرین حق وہ شر کرتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اولاد منصوب کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہا جا رہا ہے ان کی ذات ان سب ایوب سے پاک ہے یعنی وہ بہت ہی بلند و برتر ہے کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خدائی میں اور اللہ کی صفات میں شریک نہیں ہو سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کی من گھڑت باتوں سے بہت بلند ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان بڑی ہی بلند و بالا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کائنات کا نظام چلانے کے لئے کسی مددگار کی زورت نہیں ہے کیونکہ وہ کن کہتا ہے فا یا کن تو وہ کام ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز کا خالق والق رازق اور مدبر ہے اس کا تو کوئی ثانی نہیں ہے جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت میں تھا کہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دلیل دے رہے ہیں کہ اگر دو علاہ ہوتے تو وہ عرش والے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر قوت و غلبہ پانے کے لئے اور عرش پر قبضہ کرنے کے لئے وہ رات لاش کرتے اور آسمان کی طرف دوڑتے تاکہ وہاں جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اختیار چھین سکے تو کہا جا رہا ہے یہ جو باتیں بناتے ہیں ترہ ترہ کے شیر کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ان سب باتوں سے بلند ہے یہ باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے مقابلے میں بہت ہی حقیر ہیں بہت ہی چھوٹی ہیں جو یہ باتیں منصوب کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ان باتوں کے مقابلے میں بہت ہی بلند و بالا ہے آیت ابر 44 ہے ترجبہ ہے ساتو آسبار اور زبیر اور ان کی ساری بخلوقات اس کی پاکی بیان کرتی ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کری ہو لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا بردبار بہت بوافر بارے والا ہے آیت کے شروع بے ہے تو سبیحو لہ السباوات سبو والارد ومن فیہن اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں ساتو آسبار اور زمین اور جو ان میں ہے یعنی اس کائنات کی ہر ہر چیز دیکھیں یہاں پہ جو تسبیح کا ذکر ہے نا تو اس کے دو معنی ہیں ایک ہے تسبیح حال یعنی تیزی سے اطاعت کرنا اور دوسری ہے تسبیح مقال یعنی قول سے تسبیح کرنا تو کائرات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبانہ تعالی کی اطاعت کر رہی ہے اللہ سبانہ تعالی کی عبادت کر رہی ہے اللہ سبانہ تعالی کی تسبیح کر رہی ہے یعنی ساکین چیزیں تسبیح حال کر رہی ہیں یعنی مسلسل حرکت کر رہی ہیں تیزی سے اللہ سبانہ تعالی کا حکم مان رہی ہیں اللہ تعالی کی فرما برداری اور اطاعت کر رہی ہیں اور جو کام بتایا گیا القاہ کیا گیا ہے تیزی سے کر رہی ہیں اور تسبیع مقال اس میں یہ ہے کہ سب نباتات جبادات حوادات بے شعور ہے وہ اپنی اپنی زبار اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہی ہیں اللہ کا ذکر کر رہی ہیں اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہیں تسبیع و حمد کر رہی ہیں لیکن ہم جو ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے یعنی ان کی تسبیع جو ہے وہ ہمیں نہیں پتا چلتی کہ وہ کیا تسبیع کر رہے ہیں کائنات کی ہر چیز زبانہ حال سے اللہ کی تسبیع اور حمد کر رہی ہے کیونکہ ان کی تخلیق اللہ کی قدرت کاملہ اور اس کے مصور ہونے اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ابھی بات ہوئی تاعت کر رہی ہے اس کی تابع فرمان ہے مثلا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو حضرت دعوت علیہ السلام کے لئے تابع کر رکھا تھا پہاڑ صبح شام ان کے ساتھ تسبیع کیا کرتے تھے اسی طرح سرط البقرہ بے ہے کہ کچھ پتھر جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے در سے اللہ کی خوشیہ سے گر پڑتے ہیں اسی طرح بقہ بے ایک پتھر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کیا کرتا تھا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخلوق کی تسبیح پولی بھی ہوتی ہے اور اطاعت کے ذریعے بھی ہوتی ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ہر چیز کو زبان دے رکھی ہے اور وہ اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب بتا کر کہہ رہے ہیں کہ تم ہوا اللہ کے شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ اور بہت سارے محبود بنا دو اللہ پر ایمان نہ لاؤ توہید کی طرف نہ آؤ اللہ کی تاعت نہ کرو عبادت نہ کرو کوئی پرواہ نہیں کیونکہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی حمد کر رہی ہے اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے یہی وجہ کہ کہا جا رہا ہے وَإِمْ مِن شَيْئِنْ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ اور کوئی چیز نہیں بگر یہ کہ وہ تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ لیکن تم نہیں سمجھ سکتے ان کی تسبیح کو یعنی کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہے اللہ کی حمد نہ کر رہی ہے اللہ کی پاکی بیان نہیں کر رہی ہے لیکن ہم جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتے ان چیزوں کو بھی کہا جا رہے شعور ہے کہ اللہ ان کا رب ہے خالق مالک رازی کہے اور اللہ ہر عیب سے ہر خامی سے پاک ہے ہر چیز اللہ کی طرف سے دی گئے ذمہ داری کو نبھا رہی ہے جو اسے الکاہ کیا گیا ہے وہ کر رہی ہے یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے صرف ایک رب ہے جس نے یہ سب بنایا ہے نظام کائنات کا چلا رہا ہے وہ ٹھیک ہے نا لہٰذا ہمیں کیا کرنے ہے اللہ کا شکر گزار بننے کیسے پتا چلے گی شکر گزاری اللہ کی حمد کرنی ہے تسبیح کرنی ہے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اللہ کے ہر ہر حکم کو سیکھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اسے اپنا خالق مالک رازق ماننا ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے کسی اور کی تسبیح نہیں کرنی کسی اور کی تعریف نہیں کرنی حمد نہیں کرنی اس کے آگے سجدہ نہیں کرنا دیکھیں آل صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نیا ممبر بن کر آیا تھا تو جو پہلے تنہ تھا جس پر وہ واز دیا کرتے تھے اسے ہٹا دیا گیا تو کہا جاتا ہے وہ تناہجکیاں لے لے کر بچے کی طرح رونے لگا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مٹھی میں کچھ کانکریان لی جو تسبیح کر رہی تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو وہ تسبیح سنائی آیت کے آخر میں ہے انہو کان حلیمن غفورا یقیناً وہ بہت تحمل والا بہت بخشنے والا اور حلن والا بردبار ہے یعنی انسان بے شبار نعمتوں کے باوجود ناشکری کرتا ہے جانے جانے میں کمی کتائیاں کر جاتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالی درگزر فرما دیتے ہیں ان کی توبہ استغفار کو قبول فرما لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی صبر و تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کی کمی کتائیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ وہ فرو رحیم ہے یہاں مشرقین سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی وقت ہے شرق سے باز آ جاؤ کیونکہ دیکھیں قیامت کے دن بھی سب گناہ گار جو ہیں مسلمان گناہ گار وہ اپنی اپنی سزا بھوکت کر کبھی نہ کبھی جنت میں ڈال دیے جائیں گے لیکن شرق کرنے والا کبھی بھی جہنم کی آگ سے نہیں نکالا جائے گا دعا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شرق سے محفوظ فرما دے آمین اللہ آمین آیت ابر 45 ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَاتِ حِجَابًا مَسْتُورًا ترجبہ ہے اور اے پیغمبر جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک اند دیکھا پردہ حائل کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو کفار جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زید اور اناد اور بخص رکھا کرتے تھے نفرت کیا کرتے تھے اور انہوں نے شروع سے ہی ٹھان لی تھی کہ وہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے ورنہ ان کی سرداری چلی جائے گی ان کے مفادات پر ذت پڑ جائے گی لہذا وہ قرآن کو صرف کجی نکالنے کے لیے سنتے تھے یہی وجہ ہے کہ جس نیت سے قرآن کو پڑھتا ہے اسے وہی حاصل ہوتا ہے جو وہ وہاں سے حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ قرآن کو نہ سننا چاہتے تھے نہ سمجھنا چاہتے تھے نہ عمل کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کے اندر حق پانے کی کوئی طلب نہیں تھی لہذا پھر اللہ سبحانہ تعالی بھی اپنے پیغمبروں کی حفاظت فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار کے درمیان ایک اندیکھا پردہ حائل فرما دیا تھا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی اپنے پیغمبروں کی حفاظت جو ہے وہ فرباتا ہے یعنی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا جو ہوتا ہے وہ اللہ کی حفاظت بھی ہوتا ہے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہم سے بھی پیغمبروں والا کاملے اور ہم بھی اللہ کی حفاظت میں آ جائیں لہٰذا کہا جارہ اللہ سبانہ تعالیٰ ان منکرین حق کو توحید کے پیغام اور حق کو سمجھنے سوچنے سے محروم فرما دیتا ہے یہ غفلت کا غلاف ہوتا ہے جو ان کافروں کے دلوں پر مسلط کر دیا جاتا ہے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی جاتی ہے لہٰذا یہ اللہ کا قانون ہے جو حدایت پانا نہیں چاہتا جس کے اندر طلب اور خواہش نہیں ہوتی تو وہ حق سننے اور سمجھنے کی صلاحیہ سے جو ہے وہ محروم کر دیا جاتا ہے لہٰذا اب انہیں سیدھی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی ان کے دل میں قرآن نہیں اترتا اور جب اترتا نہیں ہے تو پھر عمل میں کیا آنا ہے کیونکہ ان کی نیت کی خرابی ہوتی ہے یعنی شروع سے نیت ان کی کیا تھی کہ نہیں ہم نے عمل نہیں کرنا ہم نے ایمان نہیں لانا نہ صرف خود ایمان نہیں لانا بلکہ دوسروں کو ایمان نہیں لانے دینا اور اس کے لئے وہ بہت ساندشیں چلتے تھے چالے چلتے تھے اور جو ایمان لے آتے تھے ان پر ترہ ترہ کے ظلم و ستم کیا کرتے تھے انہیں مرتد کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کرتے تھے لہٰذا کیونکہ وہ شکیرِ بقہ جو ہیں وہ زیدہ داد دفرت کی وجہ سے قرآن کو نہیں سننا چاہتے تھے تکبر کی وجہ سے قرآن میں توحید کا ذکر جو ہے وہ بلکل انہیں پسند نہیں تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی انہیں نہیں سنواتا جو سننا نہیں چاہتے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیئے تھے اور ان کے دل اب قرآن کو سمجھنے سے کاسی رو گئے تھے اور ان کے کان قرآن سن کر ہدایت پانے سے محروم کر دیئے گئے تھے آیت ابر فورٹی سکس ہے وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آدَانِهِ وَقْرَى وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّوْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ مُفُورًا ترجبہ ہے اور ہم ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ اسے سبشتے نہیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے یعنی گرانی پیدا کر دیتے ہیں اور جب تم قرآن میں تنہا اپنے رب کا ذکر کرتے ہو تو یہ لوگ نفرت کی وجہ سے پیٹھ پھیر کر چل دیتے ہیں آیت میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَجَالْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آدَانِهِمْ وَقْرَى اور ان کے دلوں پر بھی ہم پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ اسے یعنی قرآن کو سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیتے ہیں لہٰذا جن کے دلوں میں غیر اللہ کی اور مالو اقتدار کی بتوں کی محبت ہوتی ہے باوجدات کے طریقوں سے انہیں محبت ہوتی ہے اور جن کے در حق پانے کی طلب نہیں ہوتی خواہش نہیں ہوتی اللہ کا پیغام اللہ کا قلم سننا ہی نہیں چاہتے تو پھر اللہ بھی ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیتا ہے تاکہ ان کے دل اللہ کے پیغام اور قرآن کو سمجھنے سے کاسی رو جائیں ان کے کانوں میں بھی اللہ سبانہ تعالی بوجھ اور ڈال ڈال دیتا ہے تاکہ وہ حق سننا سکیں کیونکہ وہ سننا نہیں چاہتے لہٰذا اللہ بھی انہیں سنوانا نہیں چاہتا پہلے بھی اس پر بات ہوگی ہے یعنی ہدایت اسی کو بلتی ہے جو ہدایت پانا چاہتا ہے جسے شوق ہوتا ہے طلب ہوتی ہے دلچسپ بھی رکھتا ہے اور اسے ہی اللہ کی باتیں جو ہیں وہ بہاتی ہیں یعنی متاثر کرتی ہیں اور سمجھ بھی آتی ہیں اور عمل میں بھی ڈھالتی ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے توحید کی اگائی انسان کے اندر جو ہے وہ رکھ دی ہے نا وہ اپنی یعنی اس کی فطرت میں رکھ دی ہے اور جب انسان اپنی فطرت بگاڑ لیتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس کے اندر سے ہدایت پانے کی طلب اور صلاحیت ختم ہو جاتی ہے شوق اس کے دل میں نہیں رہتا ہدایت پانے کا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے ٹیڑا ہو جاتا ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے اور دل پر غلافر پردے پڑ جاتے ہیں یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی فطرت کو مسخ کر دیتا ہے آیت کے آخر میں ہے وَإِذَا دَقَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ عَدْبَارِهِمْ نُفُورًا اور جب آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی جب آپ قرآن میں تنہا اپنے رب ہی کا ذکر کرتے ہیں یعنی صرف ایک اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اپنی پیٹھیں موڑ کر چل دیتے ہیں نفرت کے ساتھ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں صرف ایک اللہ کی طرف ان کو بلاتے ہیں ایک اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ لوگ جو حدایت پانا ہی نہیں چاہتے حدایت سے محروم کر دیئے گئے ہیں کیونکہ طلب شوق نہیں ہے نا یہ لوگ نفرت میں کہا جا رہا ہے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں لات برات اور رزا کی محبت رچی بسی ہے بیت اللہ میں رکھے گئے تین سو ساٹھ بطوں سے انہیں عقیدت ہے چاہت ہے ان کی محبت میں یہ گرفتار ہیں لہٰذا ان سب مابودوں کے مقابلے میں صرف ایک اللہ کا ذکر جب کیا جاتا ہے جب یہ ایک اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو بدک جاتے ہیں انہیں اپنے ابا اجداد کے دین سے جذباتی جو ابستگی ہوتی ہے نا وہ ہے اب یہ ان مابودوں کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ آسا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ آپ پر ان بطوں کی مار پڑ جائے گی کیونکہ آپ ان کو مانتے نہیں ہیں دیکھیں یہاں ہمارے لئے بھی سبق ہے کہ نرمی سے تبلیغ کرنی ہے ٹھیک ہے نا اور کسی کو نہیں کہنا چاہیے کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم نا کہ اس کے اندر طلب ہے ابھی اس کا بات سمجھ نہیں آئی یہ کوئی خاص وقت آئے گا کوئی خاص انداز سے کوئی بات اس کو توہید کی طرف لانے کی کوشش کرے گا کچھ بتائے گا اور اس کے دل پر اثر ہو جائے گا اور ہمیں کسی پر یہ فتوہ بھی نہیں لگانا چاہیے کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے یہ نہ ہو کہ تکبر کی وجہ سے اللہ نہ کرے ہمارا ہی دل سخت جو ہے وہ اللہ کر دے تو کسی پر نہ ہی کفر کا فتوہ لگانا ہے اللہ ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے جس کے اندر تھوڑی سی ذرہ برابر بھی طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو ہدایت کا موقع دیتا ہے ہدایت پر لاتا ہے اور جس کے اندر طلب نہیں ہوتی تو وہ پھر چاہے کتنا قرآن اس کو سنایا جائے کتنے آواز کیے جائیں اس پر اثر نہیں ہوتا آیت ابر فارٹی سیون ہے نَحْنُ عَلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ وَإِذْ هُمْ نَجْوَا اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اِن تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ترجبہ ہے ہا بے خوب آلوب ہے کہ جب یہ لوگ تمہاری بات کا لگا کر سنتے ہیں تو کس لئے سنتے ہیں اور جب یہ آپ اس بے سرگوشیاں کرتے ہیں تو ان باتوں کا بھی ہمیں پورا علم ہے جب یہ ظالم اپنی برادری کے مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ تم تو بس ایک ایسے آدمی کی پیچھے چل رہے ہو جس پر جادو ہو گیا ہے آیت کے شروع میں ہے نَحْنُ عَلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ ہم خوب جانتے ہیں جس غر سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں جب وہ کان لگائے بیٹھے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہاں قریش بقہ کی ایک چال کا ذکر ہو رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حدایت پانے کے لیے نہیں سنتے تھے بلکہ کجی نکالنے کے لیے جاسوسی کرنے کے لیے سنتے تھے یعنی ان کی نیت میں خرابی تھی احترازات کرنے کے لیے سنتے تھے قریش بقہ کے سردار بجلس میں اس گیہ سے بھی آتے تھے تاکہ واپس جا کر اپنی قوم کو یہ کہہ سکیں گے دیکھو ایمان ہم لانے کے لیے گئے تھے یعنی ایمان لانے کی نیت تھی اس لیے ہم گئے تھے مجلس میں لیکن افسوس ہم نے تو اس دین میں کوئی خیر نہیں دیکھی کوئی خیر ہوتی تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ایمان لے آتے پھر کہا جا رہا ہے وَإِذْهُمْ نَجْوَةِ اِذْ يَقُولُ الدَّالِ مُونَا اِن تَتَبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا اور جب یہ آپس بے سرگوشیاں کرتے ہیں تو ان باتوں کا بھی ہمیں اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں پورا علم ہے جب یہ ظالم اپنی برادری کے مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ تم تو بس ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو جس پر جادو ہو گیا ہے یعنی جو سہر زدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو آگاہ فرمارے ہیں کہ جب قرآن کی تعلیم دے رہے ہوتے ہو تو اہلِ قرآن آپس میں جو ہیں سرگوشیاں کرتے ہیں یعنی قرآن کی مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ اس میں سرگوشیاں کرتے ہیں جو مخلص زہرہ اہلِ ایمان ہیں ان کے تو ایمان میں قرآن کی ہر ہر آئے سے اضافہ ہوتا ہے لیکن جو بدنیتی کے ساتھ آئے ہوتے ہیں ہدایت پانے کی نیت ہی نہیں ہوتی کہا جا رہا ہے وہ آپ اس میں سرگوشیاں کرتے ہیں اور وہ آپ سے وہ خالفت میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ چپکے چپکے ایک دوسر سے کہتے ہیں کہ لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی نے جادو کر دیا ہے لہٰذا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاہن کہتا تھا کوئی جادوگر کہتا تھا کوئی شاعر کہتا تھا کوئی مجنو کہتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ظالم ہے یعنی خود بھی شر کرتے ہیں دوسروں کو بھی شر کرنے پر جماتے ہیں اللہ کے حق میں یہ کمی کر رہے ہیں کیونکہ شر کرنا جو ہے وہ ظلم عظیم ہوتا ہے اور اللہ کے حق میں یہ کمی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آتے ہی کجی نکالنے کے لیے بزاک اڑانے کے لیے آتے ہیں مزید گمراہ ہونے کے لیے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے باتیں چھانٹنے کے لیے آتے ہیں لہٰذا یہ خالی ہاتھی جاتے ہیں بس باتیں بناتے ہوئے جاتے ہیں کہ ہاں یہ تو جادوگر ہے دوسروں کو بھی روک رہے ہوتے ہیں کہ کیا ایک جادوگر کے پیچھے چل پڑے ہو سہرزدہ انسان کے پیچھے چل پڑے ہو آیت ابر فورٹی ایٹھ ہے ترجبہ ہے دیکھو انہوں نے تم پر کیسی کیسی بھگتیاں کسی ہیں یہ راہ سے بھٹک چکے ہیں چراچے یہ حدایت پر نہیں آ سکتے یہاں اللہ سبحانہ وتعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے بارے میں کیا کیا فسالے دیتے ہیں آپ سے زید بغض اناد اور نفرت رکھتے ہیں آپ کی مخالفت پہ ہس سے آگے بڑھ گئے ہیں یعنی مخالفت کا کوئی واقع نہیں چھوڑتے حدایت اور تحید کی طرف نہیں آنا چاہتے کیونکہ وہ اپنے بابودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اپنے عبادات کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے اور اپنے جو ان کو مفادات جو ہیں ان برزد پڑتی ہوئی نہیں دیکھ سکتے اپنی سرداری جاتی ہوئی نہیں دیکھ سکتے قرآن کے احقابات ان کے عقائد اور مفادات کے خلاف تھے جن پر وہ کسی صورت عمل نہیں کرنا چاہتے تھے وہ گوبرائی بے ببطرہ ہو کر حق سے کہا جا رہا ہے بہت دور نکل گئے ہیں اب یہ کسی صورت رائے حق پر نہیں آ سکتے اب حدایت نہیں پاس سکتے جب پانا ہی نہیں چاہتے تو پھر وہ ہے نا بحث کے آگے بھینس کے آگے بین بجاؤ تو اسے تو سمجھ نہیں آتی لہذا اب ان پر کوئی واز کوئی نصیت کچھ اثر نہیں کرے گا آیت بر فورٹی نائن ہے وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا أَئِذَا مَمْ وَرُفَاتَا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ترجبہ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ کیا جب حبارہ وجود ہڑیوں میں تبدیل ہو کر چورا چورا ہو جائے گا تو بھلا کیا اس وقت ہمیں نئے سیرے سے پیدا کیا جائے گا یعنی نئے سیرے سے پیدا کر کے ہم اٹھائے جائیں گے گوشری کے لئے بقا کی اکثریت کو باس بادل بات پر یقین نہیں تھا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہی وجہ تھی کہ وہ آخرت کا بزاق اڑایا کرتے تھے اور قرآن سے بھی رو گردانی کیا کرتے تھے توحی سے بزاری کا اظہار کیا کرتے تھے اور رسالت کا انکار کیا کرتے تھے اور ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے بہت سارے مبوض ساتھ میں گھر رکے تھے اس طرح اڑاتے تھے کہ اچھا جب ہم مر جائیں گے ہباری ہڈیاں جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی راک بن جائیں گی چور چور ہو جائیں گی پھر ہم سے اٹھائے جائیں گے مطلب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ نئے سیرے سے پیدا کیے جائیں گے یہی وجہ تھی کہ انہیں آخرت کی فکر نہیں تھی کوئی آخرت کی تیاری نہیں تھی بس دنیا ہی کے پیچھے وہ بھاگ رہے تھے سب کچھ انہوں نے دنیا ہی کو سمجھ لیا تھا آیت ابر فیفٹی ہے قل کون حجارتن او حدیدہ ترجبہ ہے کہہ دو کہ تم پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس رب نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہ کر سکے کہا جا رہا ہے خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ دوبارہ تو تم ضرور پیدا کیے جاؤ گے اور دنیا میں تم جو جو بندوں کے حقوق میں کمی کر کے آئے ہو ظلم و ستم ان پر ڈھا کر آئے ہو اللہ کے حق میں کمی کر کے آئے ہو اللہ پر کیا کیا باتیں بنا کر آئے ہو ان کا حساب تو ہوگا یعنی عذاب تو ملے گا پیدا تو کیے جاؤ گے اگر نہ کیا جاتا دوبارہ پیدا تو پھر عدل کیسے قائم ہوتا ظالموں سے بدلہ تو نہ پھر لیا جا سکتا نہ ان مظلوموں کو ان کا حق جو ہے وہ دلوایا جا سکتا لہذا یہ تو اللہ کے عدل کا تقاضہ ہے کہ قیامت تو ضرور بازرور آئے گی اور مردے سارے کے سارے دوبارہ زندہ کھڑے کر دیے جائیں گے اور حشر کے میدان میں سب کا حساب کتاب ہوگا پھر کامیاب ہونے والے جنت میں اور جو ناکام ہو جائیں گے امتحان میں حساب میں وہ جہنم میں جائیں گے آیت اول ففٹی ون ہے او خلقا مما یکبرو فی صدوریكم فسا یقولونا من یعیدونا قل اللہ ذی فتراکم اول مرہ فسا ینغیدونا الیکا رؤوساہم ویقولونا متاہو قل اسا ان یکونا قریبا ترجبہ ہے یا کوئی اور ایسی بخلوق بن جاؤ جس کے بارے بے تم دل بے سوچتے ہو کہ ان کا زندہ ہونا اور بھی مشکل ہے پھر بھی تمہیں زندہ کر دیا جائے گا اب وہ کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا کہہ دو کہ وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا پھر وہ تمہارے سامنے سر ہلا ہلا کر کہیں گے کہ ایسا کب ہوگا کہہ دینا کہ بید ہے کہ وہ وقت قریبی آ گیا ہو یعنی ہو سکتا ہے بہت جل وہ وقت آنے والا ہو یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے او خلقم ممہ یکبرو فی صدوریكم یا ایسی بخلوق بن جاؤ جو تمہارے دلوں میں ان سے بھی سخت ہو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مشرقین سے کہہ دیجئے کہ تمہیں تاجب ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد ہماری ہڈیاں اور جسم جو ریزہ ریزہ ہو چکا ہوگا کیسے دوبارہ زندہ ہوگا کیسے دوبارہ مخلوق کا روب دہار کر اٹھایا جائے گا کیسے دوبارہ ہم زندہ ہوں گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسا کہ ابھی پچھلی آیت میں تھا کہ خواہ تم پتھر بن جاؤ لوہہ بن جاؤ یعنی پتھر اور لوہے جیسی سخت مخلوق بن جاؤ تب بھی اثر انو اٹھائے جاؤ گے یعنی خواہ تم بہت بڑی کوئی مخلوق بن جاؤ یعنی اتنی بڑی بن جاؤ کہ تم سمجھو کہ یہ مخلوق تو دوبارہ زندہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی زندہ کیے جاؤ گے یعنی جیس رب نے پہلی بار پیدا کیا ہے پہلی بار تو ہر چیز بنانے آسان ہوتی ہے دوبارہ تو مشکل نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے اور اللہ کے لئے تو پہلی بار بھی مشکل نہیں ہوتی اللہ کہتا ہے کن فا یکن تو وہ کام ہو جاتا ہے تو کہا جارہا ہے اللہ کے لئے کام بہت ہی آسان ہے کیونکہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے اگر تمہیں سمجھ نہیں آرہی تو اس طرح سمجھ لو کہ دوبارہ کوئی کام کیا جائے تو تو آسان ہی ہوتا ہے نا پھر کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ لٹائے گا مشرقین کا ایک اطراز یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ وہ سیدھا اور چورا چورا ہڈیاں دوبارہ کیسے جڑ سکتی ہیں دوبارہ زندہ انسانی شکل کیسے اختیار کر سکتی ہیں یہ تو بالکل ہی ناممکن ہے اور ایسا کر کون سکتا ہے تو کہا جارہا ہے وہ کہتے تھے کہ ایسا تو ہم تب ہی مانیں گے یعنی بعض بادل موت پر ایمان تب ہی لائیں گے جب تم ہمارے باپ دادا کو دوبارہ زندہ کر کے دکھاؤ لہذا اللہ سبحانہ وتعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اب وہ یہ اطراز کریں گے کہ اچھا ٹھیک ہے دوبارہ زندہ ہوں گے تو لٹائے گا کون ہم کو کون دوبارہ زندہ کرے گا تو اللہ تعالی اس کا جواب ان کو یہ دے رہے ہیں قُلِ اللَّذِ فَتَرَوَكُمْ اول مرہ اے نبی ان سے کہیے کہ وہ ہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا یعنی جو رب تمہیں ادم سے وجود میں لائیا تھا یعنی تم کچھ تھے ہی نہیں تمہیں لے آیا وجود میں تو اس کے لئے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے پہلے بھی بات ہوئی کہ پہلی بار ہر چیز بنانی مشکل ہوتی ہے اور اللہ کے لئے تو پہلی بار بھی کچھ بھی بنانا جو ہے وہ بلکل مشکل نہیں ہوتا فَسَيُنَوْغِدُونَا إِلَئِكَ رُؤُسَهُمْ وَيَقُولُونَا مَتَاهُمْ پھر وہ آپ کے سامنے اپنے سروں کو مٹکائیں گے ہلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کب ہوگا مشکینِ مکہ اللہ سبحانہ وتعالی سے فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر جب آپ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر کہ یہ باس بادل موت کب ہوگا یعنی مشکین اللہ سبحانہ وتعالی سے کیا سوال کرتے تھے کہ یہ دوبارہ ہم دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے چلو اٹھائے جائیں گے یہ بات سن لی اب یہ بھی بتاؤ اس سے پہلے سوال تھا نا کہ کون اٹھائے گا آپ کہہ رہے ہیں کب اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر جب آپ ان سے کہیں گے کہ تمہیں مرنے کے بعد وہی رب دوبارہ پیدا کرے گا جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا تو یہ سن کر یہ مزاق اڑائیں گے سروں کو ہلاتے ہوئے بولیں گے چلو مان لیا یہ سب ہوگا اب یہ تو بتا دو ایسا ہوگا کب تو اب اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالی آیت کے آخر میں فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہیے ہو سکتا ہے کہ اس کا وقت قریبیا لگا ہو یعنی آپ ان کو یہ جواب دیجئے کہ جب قیامت جس قیامت کا تم انتظار کر رہے ہو کب آئے گی ہو سکتا ہے بالکل آنے والی ہو اور جب قیامت آ جائے گی پھر تو خود کو تم نہیں بچا سکو گے یعنی اللہ کی پکڑ سے نہیں چھوڑا سکو گے نہ ہی کوئی واپسی ممکن ہوگی نہ ہی کوئی تمہارے جو رشتہ دار ہیں وہ کام آئے گے نہ ہی کوئی مال تمہارے پاس ہوگا ہو بھی تو دنیا بھر کا مال دے دیا جائے تو اس دن قبول ہی نہیں ہوگا یعنی کوئی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی تو اس دن تم کہیں بچ کر نہیں بھاگ سکو گے لہٰذا آج وقت ہے اب اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے اس دن تمہاری کیا کیفیت ہوگی اس دن کی سختی کا بتایا جا رہا ہے آیت ابر ففٹی ٹو ہے یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی وتدنون اللہ بستم اللہ قلیلہ ترجبہ ہے جیس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کروگے اور یہ سمجھ رہے ہوگے کہ تم بس تھوڑی سی بدہ دنیا میں رہے ہو اب بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کا کیا منظر ہوگا یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی پکار پر لبیک ہوگے اس کی حمد کرتے ہوئے یعنی دنیا پر جب پیغمبر آئے دنیا میں اللہ کا پیغام تمہیں دیا تب تو تم نے لبیک نہیں کہا دنیا میں تمہیں اللہ کی حمد کرنی چاہیے تھی تم تو اپنے بتوں کی تعریفوں میں لگے رہے انہی کو منانے میں لگے رہے انہی کے آگے سجدے کرتے رہے وہاں ہی چڑھا بے چڑھاتے رہے لہذا اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں آج تم حق کا انکار کر رہے ہو تمہیں قیامت پر یقین نہیں ہے بعض بادل مات کو مانتے نہیں ہو جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن تمہارا کہا جا رہا ہے کیا تمہارا رویہ ہوگا یعنی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو قبروں سے تم نکالے جاؤگے یہی تمہاری ریزہ ریزہ ہڈیاں جوڑ کر دوبارہ تمہیں سمیٹ کر انسان بنایا جائے گا اور جب اللہ کی پکار وہاں پر ہوگی سور پھونکا جائے گا تو تم لبیک کا ہوگے اللہ کی حمد کرتے ہوئے حشر کے میدان کی طرف دوڑ پڑھو گے لیکن اس دن تمہاری یہ حمد کرنا تمہارا لبیک ہے نا دنیا تھی جگہ دارالعمل کی عمل کرنے کی آخرت تو دارالجزا ہے اُزن تو اُزن دوبارہ دنیا میں واپس کوئی جانا چاہے گا تو یہ بھی ممکن نہیں ہوگا کچھ بھی کام نہیں آئے گا آیت کے آخر میں پھر کہا جا رہا ہے وَتَذُنُّونَ إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا اور تم گمان کرو گے کہ تم نہیں رہے مگر بہت تھوڑے یعنی قیامت کے طویل دن کے مقابلے میں لوگوں کو دنیا کی ساری زندگی جو انہوں نے گزاری ہوگی بہت تھوڑی سی لگے گی قلیل لگے گی یعنی مومن جس طرح دنیا میں دعا پڑھتے ہوئے اٹھتے ہیں ویسی ہی قبروں سے اٹھیں گے جبکہ کفار حسرت کرتے ہوئے اٹھیں گے یہ کیا مسیبت آگئی ہے وہ بہت بڑی گبرہات کا شکار ہوں گے کیونکہ اب بہت برے انجام سے انہیں دو چار ہونا پڑے گا آیت تبر ففٹی تھری ہے وَقُلِّ عَبَادِي يَقُولُ اللَّةِ هِي أَحْسَنِ إِنَّ شَيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ شَيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُبِينَ ترجبہ ہے میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہا کریں جو بہترین ہو در حقیقت شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے شیطان یقینی طور پر انسان کا کھلا دشمن ہے وَقُلِّ عَبَادِي يَقُولُ اللَّةِ هِيَا أَحْسَنِ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات کہیں جو بہت اچھی ہو اللہ سبحانہ وتعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمارے ہیں کہ آپ پیرے مومن بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ظالم وہ مظالم جو ہیں وہ مظالم ڈھانے والے کافروں کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھیں یعنی بھلا رویہ رکھیں ان سے گفتگو جو اگر کرنی پڑے ان سے گفتگو تو خوش اسلوبی کے ساتھ کریں سبر و تحمل سے کام لیں غصہ نہ کریں اپنی آواز بلند نہ کریں دراصل غصے میں کہی گئی باتیں اکثر دل سے نہیں کہی جاری ہوتی یہی وجہ ہے کہ غصے میں کی گئی سخت باتوں سے فائدے کی بجائے نقصان ہی ہوتا ہے اور پھر باتیں تو لوگوں کے دلوں میں رہ جاتی ہیں بیٹھ جاتی ہیں کبھی نہیں بھولاتے جبکہ آپ نے غصے میں کہی ہوتی ہیں دل سے بھی نہیں کہی ہوتی ہیں تو یہ کتنی ذاتی آپ خود اپنے پر کر رہے ہوتے ہو جب غصے میں کسی کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہو پھر کہا جا رہا ہے اِنَّ شَيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ اِنَّ شَيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوَمْ مُبِينَ یقیناً شیطان ان کے درمیان جھگڑا دالے گا یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں جہنم کے لیے نہیں بنایا یہی وجہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں بار بار بتایا کہ دیکھو یہ نہ کرو وہ نہ کرو ورنہ یہ نہ ہو کہ اُز ان خسارے میں پڑ جاؤ لہٰذا کہا جا رہا ہے غصے میں شیطان انسان کو بہ آسانی کابو کر لیتا ہے اور انسان سے ایسی ایسی باتیں نکلواتا ہے کہ فتنہ و فساد ہوتا ہے شیطان کیونکہ انسان کا کھلا دشمن ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کے مابین جھگڑے کروائے شیطان انسان کو غصے کی حالت میں خوب خوب وسوسے ڈالتا ہے مومن ان وسوسوں کے بعد جب موں کھولتا ہے تو حقیقت میں وہ صرف شر فتنہ اور فساد جو ہے اسی کا دروازہ کھول رہا ہوتا ہے لہٰذا مقالفین کے سخت رویے کے جواب میں بھی کہا جا رہا ہے بندہ مومن ہمیشہ نرم بات کرتا ہے ہر معاملہ حکمت اور دانائی سے کرتا ہے کہا جاتا ہے پہلوان وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو پالے کہا جاتا ہے کہ جو بھی لوگ گھونٹ پیتے ہیں ان میں سب سے محبوب گھونٹ اللہ کو غصے کا گھونٹ ہوتا ہے اور شیطان نے ہماری پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا کے سامنے اپنی دشمنی کا اعلان کر دیا تھا خوب وسوسے ڈالے تھے اور جنت سے نکلوا دیا تھا اور اب پوری کوشش کر رہا ہے کہ ہم واپس جنت میں نہ چلے جائیں ہمیں ہدایت کے راستے سے ہٹا کر جہنم میں اپنے ساتھ آگ ملے کر گرنا چاہتا ہے اللہ تعالی ہمیں شیطان کے واروں کو پہچاننے کی توفیق اطاف فرمائے ان سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے ہماری شیطان سے حفاظت فرمائے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے آمین اللہم آمین آیت تبر 54 ہے ربکم علم بیکم ایشا یرحمکم او ایشا یواذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا ترجبہ ہے تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں ان کی باتوں کا ذمہ دار بنا کر تو نہیں بھیجا آیت پہ سب سے پہلے یہی کہا جا رہا ہے ربکم علم بیکم ایشا یرحمکم او ایشا یواذبکم تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا یا اگر چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا یعنی اللہ جانتا ہے کون رحم کا مستحق ہے اور کون عذاب کا مستحق ہے کیونکہ وہ ہر ایک کے دلوں کو جانتا ہے اللہ اپنے اصولوں کے مطابق فیصلہ کرتا ہے یہاں ہمارے لئے بھی سبق ہے کہ ہمیں کسی پر کفر کا فتوہ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ کسی کے دل کا حال ہم نہیں جانتے کب اس کا دل بدلے گا ہمیں نہیں معلوم ہمارے فتووں سے صرف اتنا ہی پھیلتا ہے ہبارہ کام صرف دلائل کے ساتھ اللہ کا پیغام دوسرے تک پہنچانا ہے اب ہدایت دینا ہمارا کام نہیں صرف اللہ کا کام ہے ہدایت دینا انسان کے بس میں نہیں ہوتا آیت کے آخر میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلَ اور اے نبی ہم نے آپ کو ان پر دروغہ بنانا کر نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ کر کیا مت تک کہ مبلغ دین سے فرما رہے ہیں کہ مبلغ دین کا کام صرف حق کی دعوت دینا ہے ہدایت دینا اس کا کام نہیں ہوتا وہ اللہ کا کام ہے یعنی ان کے دلوں کو اللہ جانتا ہے کب دل بدلے گا کب وہ ہدایت پائیں گے یہ سب اللہ کا کام ہے لہٰذا اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے اور اگر کوئی ایمان نہیں لارا تو ہم سے تو نہیں پوچھو گی ہم تو ذمہ دار نہیں ہوں گے یعنی پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا کہ یہ کیوں ایمان نہیں لائے یہ خود جو ہیں ذمہ دار ہوں گے اپنے عمال کے لہٰذا آپ کا کام ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں نہیں سننا چاہتے موقع محل کے مطابق دوبارہ بتائیں بس اپنی ذمہ داری پوری کر دیں آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے اب وہ ایمان نہیں لارے تو آپ دل تنگ نہ کریں کیونکہ آپ سے پوچھ نہیں ہوگی آیت تبر 55 ہے وَرَبُّكَ عَلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَدَّلْنَا بَعْدَنَا بَعْدٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ترجبہ ہے اور تبارہ رب ان سب کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور ہم نے کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلہ دی ہے اور ہم نے دعوت کو زبور اتا کی تھی آیت میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَرَبُّكَ عَلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو کوئی ہے آسمانوں میں اور زمین میں دیکھیں اہلِ بقہ اور یہود و نصارہ کے اعتراضات کا جواب دیا جارہا ہے ان کا یہ اعتراض بھی ہوتا تھا کہ نبوت جو ہے وہ امیر اور مالداروں سرداروں کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے مل گئی جو کہ غریب بھی ہیں یتیم بھی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جواب دے رہے ہیں کہ اے محمد آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یعنی اللہ کو غیب کا علم ہے عالم الغیب ہے جہاں وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے وہاں لوگوں کے دلوں کو بھی جانتا ہے جس کا دل سب سے اچھا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے آخری نبی بنا دیا اور اس کے بعد ابی اکرام کو بھی فضیلہ دی دلوں کے حساب سے اسے لئے پھر آیت میں ہے وَلَقَدْ فَدَّلْنَا بَعَدَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعَدٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا اور ہم نے کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلہ دی ہے اور ہم نے دعوت کو زبور اتا کی تھی یہاں یہود و نصارہ اور مشرقین مکہ جو کہ مسلمانوں سے بیس و مباعثہ کیا کرتے تھے کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عیسیٰ علیہ السلام سب کو جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ اسوان وزمین میں موجود تمام مخلوق جو ہے جتنی جو بھی ہیں یہاں پہ انسان جانور جمع داد اور سمندر کے نیچے کی مخلوق پھر ہوا میں پرندے اور کیا کچھ ہے اللہ سب کے احوال اور کیفیہ سے واقف ہے یعنی ان کے حال بھی جانتا ہے ان کی کیفیت بھی جانتا ہے اور اللہ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دیا یعنی اللہ ان کے دل بھی جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے بعض سے کلام فرمایا ٹھیک ہے نا اور بعض کو اپنا دوست فرمایا اور بعض کو میراج پر بلایا ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اقرام سے افضل ہیں بگر موقع و محل دیکھے بغیر ہمیں اپنے اس عقیدے کا جو ہے وہ چرچہ نہیں کرنا چاہئے نبیوں کے درمیان درجہ بندی نہیں کرنی چاہئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی فرمایا تھا لا ينبغی لیعبد ان یقول انا خیر من یونس بن مطا کسی شخص کے لیے رواہ نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ وہ یوں کہے کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضر یونس بن مطا سے افضل ہیں یعنی ہمیں انبیاء اقرام کے درمیان فرق کرنے کی بلکل اجازت نہیں ہے البتہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بعض انبیاء اقرام کو بعض پر فضیلت دی اور یہ اللہ کو اختیار ہے ہمیں نہیں ہے ٹھیک ہے جس طرح کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سبحانہ وتعالی نے زدہ دعوت علیہ السلام کو ضبور جیسی جلیل قدر کتاب دی جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام انبیاء اقرام پر جو ہے وہ افضل قرار فرمایا تو اللہ کو سب علم ہوتا ہے کہ کس کو کیا مقام دینا ہے اور کیا فضیلت دینی ہے لہٰذا ہمیں بیعث ہم بائثہ نہیں کرنا چاہیے اصل چیز یہ ہے کہ سب کتابیں ہدایت کے لیے ہیں حق اور سچائی بتانے کے لیے ہیں اور سب پیغمبر اللہ کی طرف سے آئے تھے اور حق کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے صرف اللہ سبحانہ وتعالی کو حق ہے وہ جس کو چاہے چونے نبوت کے لیے اور پھر اللہ نے جنوں میں سے بھی جو ہے وہ چنا ٹھیک ہے نا پر یہاں زبور کا ذکر اس لیے بھی آیا ہے کہ زبور میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تھا ان کی طرف اشارہ تھا تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کچھ بھولا نہیں اللہ خوب جانتا ہے اللہ کا جو علم ہے وہ بہت ہی وسیع ہے وہ حکمت والا ہے وہ ہر کام کی مسلحت جانتا ہے دلوں کے حال جانتا ہے اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ معاملے جو ہیں وہ فرماتا ہے آیت تبر 56 ہے قُلِدْ اُلَّذِينَ زَعَامْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الدُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ترجبہ ہے جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو بابود بانتے ہیں ان سے کہہ دو کہ جن کو تم نے اللہ کے سیوہ مابود سمجھ رکھا ہے انہیں پکار کر دیکھو ہوگا یہ کہ نہ وہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکیں گے اور نہ ہی اسے تبدیل کر سکیں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان مشرقین سے کہہ دو تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں مابود کا درجہ دیئے بیٹھے ہو اور جن سے تم نے وہ سب امیدے لگا رکھی ہیں جو کہ صرف ایک اللہ سے لگانی چاہئے ان سے تم مدد مانگو یعنی تم ان مابودوں کو پکارو کہ وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دیں تمہاری مشکل جو ہے وہ دور کر دیں تمہیں مشکل سے نکال لیں تمہیں صحت دے دیں شفاہ دے دیں اولاد دے دیں روزگار دے دیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے کیونکہ کچھ بھی دینے کے اہل نہیں کیونکہ کچھ مابود تو ایسے ہیں جو تم نے لکڑی سے پتھر سے یا لوہے سے تانبے سے بنا لیے ہیں یہ بے جان یہ کیا تمہاری مدد کریں گے یہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں یہ تو خود اپنی مدد کر نہیں سکتے کوئی کلھاڑے سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے یہ تو خود کو بچا نہیں سکتے اسی طرح جس جس کو بھی مابود بنایا ہے چاہے وہ سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں تو وہ تو اللہ کی تاعت میں لگے ہوئے ہیں انہیں تو نہیں خبر کہ تم نے انہیں مابود بنا لیا اگر خبر ہو بھی جائے تو وہ کیا کر سکتے ہیں وہ تو اللہ کی تاعت کریں گے ان کا جو کام ہے وہی کریں گے اپنی ذمہ داری نبھائیں گے جو اللہ نے ان کو دی ہے اور ان کو اللہ نے یہ ذمہ داری بالکل نہیں دی کہ دنیا میں جو مخلوق ہے نا وہ جب تم سے دعائیں مانگے تو تم ان کی دعائیں قبول کر لینا کچھ کی دعائیں جو ہیں وہ میں قبول کروں گا کچھ کی تم کرو ایسا کوئی بھی اللہ نے کسی سے اہدو پیمان نہیں کیا آیت ابر 57 ہے ترجبہ ہے جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں یقیناً تو بہار رب کا عذاب ہے یسی چیز جس سے در آ جائے یہاں سب سے پہلے ہے اولائک اللہ دین یدون یبتاغون الہ ربیہم الوسیلت ایہم اقرب وہ لوگ چھرے یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے قرب کے مطلاشی ہیں کہ ان میں سے کون اس کے زیادہ قریب ہے یہاں وسیلہ کے معنی ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ یعنی جس طرح ہم انسان دنیا میں اللہ کا قرب پانے کی تگدو کرتے ہیں اور اپنے درجات بڑھانے کی فکر میں رہتے ہیں کہا جا رہا ہے بلکل اسی طرح عالم الغیب میں عالم الغیب میں فرشتے بھی اللہ کا قرب پانے کے لیے کوشاں اور مطلاشی رہتے ہیں یعنی وہ بھی اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح اپنے رب کا قرب حاصل کر لیں اپنے رب کو راضی کر لیں اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں پھر آیت کے آخر میں ہے وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ قَانَ مَحْدُورَ اور وہ بھی اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بوشکیر مکہ جو ہیں وہ جن جن کو مابود بنائے بیٹھے ہیں وہ سارے مابود اگر زندہ ہیں فرض کریں کسی نیک بزرگ کو انہوں نے اپنا مابود بنا لیا وہ دنیا میں نہیں ہے یا جب دنیا میں تھا تو وہ خود اپنے رب کا قرب تلاش کرنے کی جستوجو میں لگا رہا تھا اور اللہ سے اس کی رحمت چاہتا تھا اور اگر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا ہے تو وہ بھی اللہ کو راضی کرنے میں فرشتے لگے ہوئے ہیں اللہ کی رحمت چاہتے ہیں یہ سب کے سب اللہ کی پکڑ سے اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اگر انہوں نے کسی نبی کو خدا بنا لیا ہے جسر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہیں سارا جو ہیں وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اپنا مابود بانتے ہیں یہود حضرت حضیر علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنا مابود بنائے بیٹھے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ وہ پیغمبر بھی اپنے زمانے میں اللہ کا قرب پانے میں لگے رہتے تھے اور تصویریں ہی نہیں تھی بلکہ فرشتے بزرگ جیسا کہ ابھی بات ہوئی حضرت حضیر علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود و نسارہ کے سب کے مابود تھے تو یہ مشرقین عرب اور یہود و نسارہ کہا جا رہا ہے ان اپنے مابودوں کو ایسے پکارا کرتے تھے جیسے کہ اللہ کو پکارنا چاہیے حالانکہ یہ سب مابود تو کہا جا رہا ہے خود اللہ کی رحمت کے موتاج ہیں اور آخرت کی پکڑ سے خوف زدہ رہتے ہیں ڈرتے ہیں کیونکہ اللہ کا عذاب ہے ہی ڈرنے کی چیز یہی وجہ ہے کہ فرشتے اور انبیاء کرام اور جو بھی بزرگ تھے جو واقعی نیک تھے جنہوں نے انہیں نہیں کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرو تو کہا جا رہا ہے وہ سب اپنے زمانے میں اللہ سے ڈرتے تھے اللہ کا قرب پانا چاہتے تھے اور انہیں یہ اختیار نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی سفارش کریں یا کسی کی کوئی دعا قبول کریں یا قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے کسی کو چھوڑا سکیں یہ اختیار نہیں ہے اور جو معبود تو ہیں پتھر لکڑی اور دہہات کے بنے ہوئے میٹل کے بنے ہوئے وہ تو ہیں بے جان یا سورة چانستاروں کو یہ لوگ پوچھتے ہیں تو یہ ہیں بے جان ہاں اللہ کی تاعت کر رہے ہیں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب باتیں صحیح ہیں لیکن یہ کوئی بھی کسی کی مشکل دور نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا یہ کام ہی نہیں ہے ان کو جو کام دیا گیا یہ وہ ہی کرتے ہیں آیت ابر ففٹی ایٹ ہے وَإِمْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُحْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقَيَامَتِ اَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُورًا ترجبہ ہے اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم روزِ قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اسے سخت عذاب نہ دیں یہ بات تقدیر کی کتاب میں لکھی جا چکی ہے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ نافربان کافروں پر ان کے کفر و شرک اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان کی زیادتیوں کی وجہ سے آخرت کے دائمی عذاب سے پہلے دنیا میں بھی عذاب آتا ہے اور اگر دوریاں بے جلد پکڑ نہ ہو تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ عذاب سے بچ گئے ہیں قیامت سے پہلے پوری قوم پر احساسہ بھی آ سکتا ہے کہ وہ سب کے سب ایک ہی ساتھ ہلاک کر دیے جائیں کہا جا رہا ہے یہ بات تقدیر میں لکھی جا چکی ہے یعنی لوہے محفوظ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے یہ بات اللہ کی طرف سے ہے یعنی تہہ شدہ بات ہے کہ یہ ہلاکت قیامت سے پہلے ہوگی اور قیامت کے دن بلا تفریق ہر بستی شدید عذاب سے دوچار ہوگی آیت ابر فیفٹی نائن ہے وَمَا مَنْعَانَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِيهَا أَنْ كَذَّبَ بِيهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا سَمُودًا قَتَ مُبْسِرَةً فَدَلَمُ بِيهَا وَبَا رُسِلُوا بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِیفَا ترجبہ ہے اور ہم کو نشانیاں یعنی کفار کے مانگے ہوئے مورزات بھیجنے سے کسی اور چیز نے نہیں بلکہ اس بات نے روکا ہے کہ پچھلے لوگ ایسی نشانیوں کو جھٹلا چکے ہیں اور ہم نے قوم سمود کو اُنٹنی دی تھی جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی بگر انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا اور ہم نشانیاں ڈرانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں آیت میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَمَا مَنَعَانَا أَنُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْكَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ اور ہمیں نہیں روکا کسی اور بات نہیں کہ ہم نشانیاں بھیجیں سوائے اس کے کہ ان کو جھٹلا دیا تھا پہلے لوگوں نے مشیقین مکہ بحبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار مورزوں کا مطالبہ کر رہے تھے کوئی بڑا حسی مورزہ ہمیں دکھاؤ تو ایمان لائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی مشیقین مکہ کو جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے اس آخری قوم کو حسی مورزہ نہیں دیا کیونکہ اس سے پہلے کے پہلے کی جتنی بھی اقوام تھی ان کو بڑے بڑے حسی مورزے دیئے گئے تھے لیکن وہ مورزوں کو دے کر ایمان نہیں لائیں کفر پر ڈٹی رہیں اور جب کوئی مورزہ دے کر ایمان نہیں لاتا تو اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے اور وہ قومیں ہلاک کر دی گئیں آخری امد تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہلاک نہیں کرنا تھا یہی وجہ ہے کہ ہسی مورزہ نہیں دکھایا جا رہا تھا پھر کہا جا رہا ہے وآتینا سمودا ناقت مبصیر تان فضل مو بیہا اور ہم نے قومیں سمود کو اونٹنی دی آنکھیں کھول دینے والی نشانی کے طور پر تو انہوں نے اس کے ساتھ بھی ظلم کیا اب مثال دی جا رہی ہے کہ قوم سمود کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ بھی حضرت صلی اللہ علیہ السلام سے مورزہ کا جو ہے وہ مطالبہ کیا کرتے تھے اور بالاخر وہ مورزہ ہی ان کی ہلاکت کا باعث بنا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے پہاڑ کے نیچے سے اونٹنی نکال دی اور یہ بہت بڑا مورزہ تھا آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھا لیکن ان ظالموں نے یہ کیا کہ اس اونٹنی کی کونچے کاٹ دیں اور یہ کونچے کاٹنا ان کی ہلاکت کا باعث بن گیا اور وہ قوم ہلاک کر دی گئی اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو بڑے بڑے بورزے دیئے گئے وہ مردوں کو اللہ کے ذن سے زندہ کر دیا کرتے تھے لیکن چند لوگوں کے سوا کوئی بیمان نہیں لیا حواری گنتی کے لوگ تھے آیت کے آخر میں کہا جارہ ہے وَمَا نُرْسِلُوا بِالْآیَاتِ إِلَّا تَخْوِیفَا اور ہم نہیں بھیجتے نشانیاں مگر صرف ڈرانے کے لیے یعنی خبردار کرنے کے لیے یہ نشانیاں آتی ہیں یہ مورزے اللہ تعالی بھیجتے ہیں تاکہ قومیں جو ہیں وہ خبردار ہو جائیں اللہ کی شان اللہ کی کبریائی اللہ کی بڑائی اللہ کی قدرت کو پہچان لیں شوری ایمان لے آئیں لیکن ہر زمانے میں لوگوں نے مورزے دیکھے پھر ایمان نہ لائے اب کہا جا رہا ہے کہ قرآن دیکھا جائے تو قرآن بھی لوگوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتاتا ہے انہیں خبردار کرتا ہے لہٰذا یہ قرآن کسی مورزے سے کم تو نہیں ہے لیکن لوگ قرآن سے خبردار ہونے کی بجائے حصی جو مورزہ ہے اس کا مطالبہ کرتے ہیں آیت ابہ سکسٹی ہے وَاِدْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ علم سے تمام لوگوں کا حیاتہ کیے ہوئے ہیں اور ہم نے جو نظارہ تمہیں دکھایا ہے اس کو ہم نے کافر لوگوں کے لئے بس ایک فتنہ بنا دیا ہے نیز اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لانتائی ہے اور ہم تو ان کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن اس سے ان کی سرکشی ہی میں اضافہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اور یاد کرو جبکہ ہم نے آپ سے فرما دیا ہے کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھی رکھا ہے یعنی لوگ اللہ کے غلبے اور قدرتِ قبضہ میں ہیں اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اہلِ بقا اللہ کے زیرِ اقتدار میں ہیں لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بے خوف ہو کر تبلیغ کریں وہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کفار سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے یا جنگ اور فتح مکہ کے موقع پر جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفارِ بقا کو عبرتداد عبرتداد شکست ہوئی تھی نا اسے دوچار کیا تھا اس کی طرح بھی اشارہ ہے پھر کہا جا رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّا رَبَّكَ حَاتَ بِالنَّاسِ اور نہیں بنایا ہم نے اس مشاہدے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا بگر ایک فتنہ لوگوں کے لئے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے راج بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدات کرائے تھے اور جو نشانیاں دکھائی تھی ان کی تفصیل جب کفار بقہ قبال ہوئی تو یہ بابلہ ان کے لئے فتنہ بن گیا تھا لہذا لہذا فتنہ یہی تھا کہ خود بھی ایمان نہیں لارے تھے بلکہ جو ایمان لے آئے تھے ان کو بھی مرتد ہونے کے لئے اکسارے تھے اور جو ایمان نہیں لائے تھے ان کو روک رہے تھے اور واقعہ میراج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں مجنوبی کہنا شروع کر دیا تھا کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی شہس رات و رات بقہ سے بیت البقتس کا سفر کرے اور اس کے بعدہ سبانوں کو بھی سیر کر رہے چراچیروں نے موقع غریمت جان کر واقعہ میراج جو ہے اس کو خوب خوب اچھالا خوب لوگوں کو ورغ لائیا اور مسلمانوں سے بڑھ چڑھ کر بحثوں بحثے انہوں نے کیے لہذا یہ واقعہ جہاں کفار مکہ کے لئے فتنے کا بحث بن گیا تھا وہیں مسلمانوں کے لئے بھی یہ ایک عزمائش بن گیا تھا جب کفار بقہ نے کہا جاتا ہے حضرت ابو بقر رضی اللہ عنہ سے واقعہ میراج پر تفسرہ چاہا تو حضرت ابو بقر رضی اللہ عنہ نے فران جواب دیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے تو یقین اور سچ فرمایا ہے کیونکہ جب میں یہ مانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آسمانوں سے ہر روز فرشتہ آتا ہے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دعویٰ ماننے اور تسلیم کرنے میں بلاخر کیا رکوابٹ ہو سکتی ہے کہ میں یہ نہ مانوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات و رات آسمانوں کی سیر کر کر آگئے ہوں یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بقر رضی اللہ عنہ کو صدیق کے اکبر کا جو ہے وہ لکم ملا تھا پھر زکوم کے درخت کا ذکر ہے وشجرات الملعونت فی القرآن اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لانت وارد ہوئی ہے یعنی مشرقین مکہ نے اس درخت کو بھی فتنے کا باعث بنا لیا تھا مشرقین مکہ نے جب قرآن میں زکوم کے درخت کا ذکر سنا تو اس طرح سے مذاق اڑایا کہ زکوم کے درخت کی جڑیں جو ہے کہا جا رہا ہے جہنم کی تہہ میں اگیں گی یہ کیسے اگ سکتی ہیں جبکہ جہنم میں تو آگ ہوگی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ درخت ہو گئے آگ میں اس طرح ان لوگوں نے زکوم کو بھی فتنے کا باعث بنا دیا اور نہیں جانتے تھے کہ جہنم کی آگ کی جو نوائیت ہے کیفیت ہے وہ دنیا کی آگ سے مختلف ہے آیت کے آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو جو اعتراضات کر رہے تھے ان سے انہیں نقصان کیا ہوا فتنہ بھی برپا ہوا اور کیا ہوا اور ان باتوں سے ہم تو انہیں تنبی کرتے ہیں بگر یہ تنبی ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیا جاری ہے قرآن میں یہ سب باتیں اس لئے نازل ہوئی تھیں تاکہ وہ خبردار ہو جائیں اور غفلت کی زندگی گزار کرنا چلے جائیں بلکہ اپنی زندگی کے بقصد کو پہچانے اور آخرت کی تیاری کریں تاکہ اس دن انہیں حسرت نہ کرنی پڑے پشتانا نہ پڑے جہنم میں نہ جانا پڑے اہل ایمان کا تو کہا جا رہا ہے ان آیات سے ایمان مزید بڑھ گیا پہلے بھی بہت ساری آیات گزر گئی ہیں اس طرح کی جبکہ مشرقین اور منکرین حق جو تھے وہ بدبخت لوگ تھے جن کو ان آیات سے فائدے کے بجائے اٹھا نقصان ہوا کیونکہ وہ ان آیات کو اور دلائل کو سن کر اللہ سے ڈرنے کی بجائے مزید سرکش ہوتے چلے گئے یعنی یہ آیات ایک طرف تو ان کے لیے فتنے کا باعث بن گئیں اور دوسری طرف جو ان میں کچھ کمزور ایمان والے تھے مسلمان تھے لیکن کمزور ایمان تھا اور وہ بھی اور منکرین حق بھی یہ دونوں جو تھے ظاہر ہے کمزور ایمان والے تو پھر مرتد ہو گئے اور منکرین حق جو تھے وہ پھر مزید ایمان نہ لانے پر پکے ہو گئے کیوں تاثب تھا انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بوس رکھتے تھے انات کی وجہ سے نفرت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنین انہوں نے مول رکھی تھی یہی وجہ ہے کہ یہ نشانیاں ان کے ایمان میں اضافے کا باعث نہیں بنی بلکہ مزید ان کی سرکشی جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی یعنی سرکشی میں اضافے کا باعث بنی لہذا حباری کوششوں کے باوجود اگر کوئی بان نہ لائے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے ان کے ایمان نہ لانے پر غمگین نہیں ہونا چاہیے کیونکہ حبارہ کام صرف یہ ہے کہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیں اس سے بڑی جو ہے ہماری اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ حدائے دینا اللہ کا کام ہے دلوں کو وہ جانتا ہے اور حدائیت اسی کو ملتی ہے جس کے دل کے اندر خواہش ہوتی ہے طلب ہوتی ہے پھر وہ ظاہرہ کوشش بھی کرتا ہے اپنے مقصد کو پانے کے لیے لہذا ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ ہم حدائیت دیں کسی کو ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کی بہترین توفیق دے ہمک نوٹ کر لیجئے سوال نمبر ایک آج کی آیات کا ترجمہ روٹ ورڈز اور واحد جمع بتائیے سوال نمبر دو مدرجہ زیل مثالوں میں سے مرقب مفید اور مرقب غیر مفید علاق علاق کیجئے نمبر ایک سراتم مستقیم نمبر دو انا معلمن نمبر تین مطعون قلیل نمبر چار فی السماء نمبر پانچ راجل حسنن نمبر چھے الراجل حسنن عربی گریبر کا لحسن نمبر ٹونٹی ہے ٹاپک ہے مرقبات میں مرقب مفید ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے ویڈیو دیکھ لیجئے گا سوال نمبر تین تویل اور صحت من زندگی کا راز بتائیے حبارہ میرا جینا میرا مرنا کا ٹاپک ہے حسن صحت ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے ویڈیو دیکھ لیجئے گا سوال نمبر چار قرآن میں ایک ہی مضمون کئی طرح سے بار بار آنے کی کیا حکمت ہوتی ہے آیت نمبر ہے فورٹی ون سوال نمبر پانچ کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالی کی تسبیح کر رہی ہے اس سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا آیت نمبر فورٹی فور سوال نمبر چھے اللہ سبحانہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار کے درمیان ایک پردہ کیوں حائل فرمایا تھا آیت نمبر ہے فورٹی فائیو سوال نمبر سات شیطان کے فساد سے بچنے کے لیے ہمیں لوگوں کے ساتھ کیسا روائیہ رکھنا چاہیے آیت نمبر فورٹی سکس سوال نمبر آٹھ آپ نے اپنے عمل کے لیے ان آیات سے کیا سیکھا آیات ہیں ففٹی فور اور ففٹی فائیو اپنا بہت خیال رکھئے گا سبحانک اللہمہ و بحمدی کا نشد لا الہ الا انتا نستغفر کا و نتوبو علیک واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ